بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کن لنہ حتد یا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین تاہا ویسین شفی المزنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا پدارین صاحب کعبہ وقوسین جد الحسن والخسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین مولانا ومول السقلین سیدنا ونبینا وشفینا وطبیبنا وخبیبنا وکریمنا وامامنا وملجانا ومغیسنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا وکلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیته حضور جناب بادو فقط مولادا لکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سون بڑھاؤ میرے بھائی سون بڑھاؤ عزیزانِ گرامی قدر و عزیزانِ محترم و برادرانِ ملتِ اسلامیان بندگانِ توحید و عشقانِ رسول و آلِ رسول گدیانِ دربارِ بطول مولا آپ سبوں کے جذبِ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایسی اندھیری رات میں اور ایسے عجیب و غریب و شدید موسم میں ایسے مزاج بدلتے ہوئے موسم میں بھی آپ لوگوں کا اس جلسے امامِ حسین علیہ السلام میں ایسے کثیر مجمع کے تحت آ کر بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مزاج موسموں کے بدلتے ہیں عقیدوں کے نہیں بدلتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ میرے سامنے امامِ حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کا مجمع ہے اور آپ لوگوں کو پخوبی معلوم ہے کہ بچپن سے بچپن سے میرا ایک مزاج رہا ہے کیا ہوا میرے بھائی آپ لوگ جن لوگوں نے ہماری تقاریر سن رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ بچپن سے شبیر وارسی کا ایک مزاج ہے کہ میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور مولائیوں کے بیچ نہیں کرتا اور ماشاءاللہ یہ کربلائیوں کا مجمع ہے حسینیوں کا مجمع ہے تو آئیے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور آلِ نبی رکھتے ہیں سب مل کر درود پڑھنے اللہم سلِعَلَى سَيِّدَنَا نَبِيَنَا شَفِيَنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَارِكْ وَسَلِّمْ سَلُّوا عَلِهِ سَلَاةً وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ لِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَأَصْحَابِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَزْوَاجِكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزانِ گرامی میں نے آج کی استخریر کے لیے قرآنِ مجید کی جس آیتِ وَافِ حِدَایہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا اور سرنامہِ سخن میں سرنامہِ کلام میں جسے موضوعِ گفتگو قرار دیا خدا بندِ کریم اس آیت میں اللہ کائناتِ انسانی سے مخاطب ہے تمام دنیا کے انسانوں سے اللہ خطاب کر کے فرما رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَا اے لوگو دیکھو اگر تمہارے لیے کسی کا کردار نمونے عمل ہے کسی کا کردار رول موڈل ہے تو وہ کردار کردارِ مصطفیٰ ہے اگر کسی کی اطاعت کرنی ہے کسی کی اتباع کرنی ہے تو وہ کردار اور وہ ذات ذاتِ سرورِ دو عالم کی ہے یعنی کہ اپنے زندگی کے ہر ہر حرکات و سکانات میں ہر ہر عمل میں ہر ہر عقیدوں میں اگر کسی کی پیروی کرنا ہے تو وہ سرورِ دو عالم کی ذات ہے اب یہاں پر رکھ کر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں یعنی کہ پتا یہ چلا کہ نبی کی سیرت امت کے لیے نمونے عمل ہے اس وعہ حسنہ پتا نہیں مجھے یہ مائک میں کیا پرابلم ہے یہ آواز ہماری کھیچ رہی ہے نبی کا کردار امت کے لیے نمونہ عمل ہے نبی کا کردار امت کے لیے رول موڈل ہے نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے مگر ایک بات کہوں گا مسلمانوں کہوں گا آہستے سے سنو ticking iç نبی کی صیرت تو ہمارے لئے نمونہ عمل ہے مگر نبی کی صیرت لکھنے والوں کی صیرت ہمارے لئے نمونہ عمل نہیں ہے بات پہنچ رہی ہے آپ تک نبی کی صیرت نمونہ عمل ہے مگر صیرت نبی کی کتاب لکھنے والوں کی صیرت ہمارے لئے نمونہ عمل نہیں ہے اللہ نے رول موڈل مولا کو نہیں بنایا مصطفیٰ کو بنایا مولا کو منایا تو فالو کرنا ہے تو نبی کو فالو کرنا ہے بتا یہ چلا جو نبی کہے وہ کرو جو نبی کرے وہ کرو اگر نبی کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ اگر نبی کہے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ اگر نبی کہے سو جاؤ تو سو جاؤ اگر نبی کہے جاؤ تو جا جاؤ اگر نبی کہے ہسو تو مسکراؤ اگر نبی کہے رو تو رو پتہ یہ چلا کہ نبی کا عمل ہمارے لیے نمولہ عمل ہے تو اب اگر نبی کہے کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھنا حرام توجہ ہو اگر نبی کہے کھڑے ہو تو بیٹھنا حرام اگر نبی کہے بیٹھو تو کھڑے ہونا حرام اگر نبی کہے سو تو جاگنا حرام اگر نبی کہے جاگو تو سونا حرام اگر نبی کہے ہسو تو رونا حرام اگر نبی کہے رو تو ہسنا حرام اسی طرح نبی تیسے کون میں بیٹھالے تم اسے اپنی آکھوں میں بیٹھالے ہم نے بیدی سے آقا ہو میکاری تو نسیح پیلے تلیو میں بدلوں ناری ہائی بری ناری ہائی بری لابد کی اوٹا ہے لابد کی اوٹا ہے لابد کی اوٹا ہے لابد کی اوٹا ہے کسیلا پر کسیلا پر کسیلا پر ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے یا علی کا نعرہ لگانے والوں کو اس لیے کہ یہ نعرہ فقط شریف ماہوں کی اولادیں لگاتی ہیں بچلن ماہوں کی اولادوں کے گلوں سے اہل بیت کا نام نکلتا ہی نہیں ہے مولا سلامت رکھے تمہاری ماہوں کی شرافت کو تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ نبی کی ذات ہے یہ وہ ذات ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں نہ شیعہ نہ سنی نہ وہابی نہ بریلوی نہ دیوبندی یہ فرقے رسول اللہ نے نہیں بنائے ہیں کٹم اللہ نے بنائے ہیں کبھے جو رکھنا اللہ کے رسول نے فقط مسلمان بنایا ہے مولویوں نے شیعہ سنی وہابی بریلوی بنا دیا میرے آقا فقط مسلمان بنا کر گئے ہیں تو عزیزہ نے گرامی فالو کرنا ہے تو نبی کی ذات کو جس پر کسی کو اختلاف نہیں جس پر کسی کو جھگڑا نہیں جس پر کوئی جنگ نہیں نون کنٹروورشیل پرسنیلیٹی آف اسلام انڈسپیوٹیڈ فگر آف اسلام پرافیٹ محمد ڈی گریٹ آف عربیہ میرے نبی انڈسپیوٹیڈ ذات ہے امت کے کسی کو کوئی اختلاف نہیں بھئی جو نبی کہے وہ کرنا ہے جو نبی کہے وہ کرنا ہے جو نبی کہے وہ ماننا ہے تو میں تو ایک ہی پیغام دیتا ہوں امت مسلمہ کو عالم اسلام کو کہ دیکھو مسلمانوں تمہیں کہیں یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں پھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے فقط اپنے نبی کو جان لو اپنے نبی کو مان لو اپنے نبی کو پہچان لو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے سارا پرابلم سالب ہو جائے گا اگر نبی کو مان لو نبی کو جان لو نبی کو پہچان لو مگر میں کیا کروں گنڈا والو کہ مسلمانوں کا پرابلم اس وقت تک سالب نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان نبی کو مانے پرابلم سالف تب ہوگا جب مسلمان نبی کو مانے اور نبی کی مانے توجہ ہے میرے جان تمہارے مائک کو اللہ جانے کیا ہو گیا مسلمانوں کا پرابلم سالف تب ہوگا جب مسلمان نبی کو مانے اور نبی کی مانے فقط نبی کو ماننے سے کام نہیں چلے گا کو بھی ماننا پڑے گا کی بھی ماننا پڑے گا توجہ ہے نا تو اب مولوی صاحب کہنے لگے ہاں 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 ہم تو نبی کو مانتے ہیں ہم تو نبی کی مانتے ہیں میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے کعبے کو کعبہ کس لیے مانا کہ اس لیے کہ نبی نے کعبے کو دکھایا میں نے کہا اچھا نماز کس لیے پڑھتے ہو کہ اس لیے کہ نبی نے نماز پڑھ کر دکھایا میں نے کہا اچھا سجدہ کس لیے کرتے ہو کا اس لیے کہ نبی نے سجدہ کر کے دیکھایا میں نے کہا قیام کس لیے کرتے ہو کا اس لیے کہ نبی نے قیام کر کے دیکھایا میں نے کہا سلام کس لیے کرتے ہو کا اس لیے کہ نبی نے سلام کر کے دیکھایا میں نے کہا روضہ کس لیے رکھتے ہو کا اس لیے کہ نبی نے روضہ رکھ کر دیکھایا میں نے کہا حج میں کس لیے جاتے ہو کا اس لیے کہ نبی نے حج کر کے دیکھایا میں نے کہا توافِ کعبہ کس لیے کرتے ہو کہ اس لیے کہ نبی نے تواف کر کے دکھایا میں نے کہا حضرِ اسوک کا بوسا کس لیے لیتے ہو کہ اس لیے کہ نبی نے بوسا لے کر دکھایا میں نے کہا صفا و مروہ کی سائی کس لیے کرتے ہو کہ اس لیے کہ نبی نے چکر لگا کر دکھایا میں نے کہا چھائیے بتاؤ کہ تواف کس لیے کیا کہ اس لیے کہ نبی نے کر کے دکھایا آیان کس لیے کیا کہ اس لیے کہ نبی نے کر کے دکھایا زکاة کس لیے نکالا کائس لیے نبی نے زکاة دکال کر دکھایا نیکی کس لیے کی کائس لیے کہ نبی نے نیکی کر کے دکھایا میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کعبے کو کعبہ کس لیے مانا کائس لیے کہ نبی نے دکھایا میں نے کہا قبلہ کو قبلہ کس لیے مانا کائس لیے کہ نبی نے دکھایا میں نے کہا قرآن کو قرآن کس لیے مانا کائس لیے کہ نبی نے دکھایا میں نے کہا مسجد کو مسجد کس لیے مانا کائس لیے کے نبی نے دیکھایا محراب کو محراب کس لیے مانا کائس لیے کے نبی نے دیکھایا مسلح کو مسلح کس لیے مانا کائس لیے کے نبی نے دیکھایا ممبر کو ممبر کس لیے مانا کائس لیے کے نبی نے دیکھایا تیبا کو تیبا کس لیے مانا کائس لیے کے نبی نے دیکھایا مکہ کی تعظیم کیوں کی کائس لیے کے نبی نے دیکھایا مدینے کا ایتران کیوں کیا کہ اس لیے کہ نبی نے دیکھایا مزید اقصہ کو کبھلے اگل کیوں مانا کہ اس لیے کہ نبی نے دیکھایا بیت اللہ کو کبھلا کس لیے مانا کہ اس لیے کہ نبی نے دیکھایا مینہ کو مینہ کس لیے مانا کہ اس لیے کہ نبی نے دیکھایا شفا کو شفا کس لیے مانا کہ اس لیے کہ نبی نے دیکھایا مربا کو مربا کس لیے مانا کہ اس لیے کہ نبی نے دیکھایا میں نے کہا سبحان اللہ مسلمانوں میرے سمجھ میں بات آگئی کہ تُو نے اتنی ساری چیزوں کو اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا توجہ کیے گا نبی نے دکھایا میں نے کہا چھائیے بتا تُو نے کعبے کو کعبہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا قبلہ کو قبلہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا قرآن کو قرآن اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا محراب کو محراب اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا ممبر کو ممبر اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا مگر مجھے ایک سوال کا جواب دے دے کہ جنی ساری چیزوں کو تو نے اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا نبی نے دکھایا نبی نے دکھایا مگر مجھے ایک جواب دے دے کہ آدم کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں بھائی آدم علیہ السلام کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں شیس کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں ادریس کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں مار فاکشت کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں نو کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں سام کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں سارو کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں رہو کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں نو کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں موسیقی موسیقا 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 لبائی کیا ہوتا ہے مہارے ہائی گرے اللہ کو بھی نبی نے دکھایا نہیں تو پھر مانا کیوں تو سارے دنیا کے علماء اسلام مل کر مجھے کہنے لگے کیارے شبیر علی بارسی دیکھنے کی زید کیوں ہے دیکھنے کی زید کیوں ہے ارے جب نبی نے کہہ دیا تو ہوگا توجہ جب نبی نے کہہ دیا تو ہوگا میں نے کہا سبحان اللہ مسلمانوں تمہارے عقیدوں پہ میری جان قربان تمہارے یقین پہ میری جان قربان تمہاری محبتوں پہ میری جان قربان تمہارے عقیدتوں پہ میری جان قربان تمہارے عقیدتوں پہ میری جان قربان کہ تمہیں اپنے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمات پر اتنا وزیادین ہے اتنا عبیدہ ہے اتنا بھروسہ ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا مگر نبی کے کہنے پہ مان لیا آدم کو نہیں دیکھا نبی کے کہنے پہ مان لیا موساں کو نہیں دیکھا نبی کے کہنے پہ مان لیا موساں کو نہیں دیکھا نبی کے کہنے پہ مان لیا جبریل کو نہیں دیکھا نبی کے کہنے پہ مان لیا مکائل کو نہیں دیکھا نبی کے کہلے پہ مان لیا جنت کو نہیں دیکھا نبی کے کہلے پہ مان لیا کاؤسر کو نہیں دیکھا نبی کے کہلے پہ مان لیا عرص کو نہیں دیکھا نبی کے کہلے پہ مان لیا حیجان کو نہیں دیکھا نبی کے کہلے پہ مان لیا لہو لعالم نہیں دیکھا نبی کے کہلے پہ مان لیا صدرہ ظلم اللہ نہیں دیکھا نبی کے کہلے پہ مان لیا ہاتھ تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی نہیں دیکھا مگر نبی کے کہلے پہ مان لیا نبی کے کہنے بے مالیا میں نے کامولوی صاحب زرہ خوش کے نہ خلو جب ایک لان کبھی خدا رمیہ کو جنہ تو کسر کو دماغ خریشتوں کو اللہ کو بھی کنے نکھا نہیں بغیر دیکھے نبی کے کہنے بے مالیا کبھی ہوسے کیوں نہیں مانا جیسے غدیر کے بیدان میں سوچے پھر möpی سوچے پھر яیں گی سوچے پھر نارے ہائے دارے لبے کیا حسین لبے کیا حسین نارے ہائے دارے حسینی نارے ہائے دارے اتنی ساری چیزوں کو تُو نے دیکھا نہیں مگر نبی کے کہنے پہ مان لیا تو پھر اسے کیوں نہیں مانا جسے غدیر کے میدان میں ایک لاکھ چھبی جھدار صحابہ مسلمانوں کے درمیان نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر دیسا علی کو کہا من کنتم مولا ہو فہاد علی مولا ساؤنڈ بڑھوائیے میری جان ساؤنڈ بڑھاؤ میرے بھائی بلکل آباز گرفتہ ہے میری اور پریشان نہ ہونا میری تقریر سے کسی کا بوکس نہیں پھڑتا فقط منافقوں کا کلیجہ پھڑ جاتا ہے اتنی ساری چیزوں کو تُو نے دیکھا نہیں اب بغیر دیکھے مان لیا تو پھر اسے کیوں نہیں مانا جسے ہاتھوں پہ اٹھا کر دکھایا اسے کیوں نہیں مانا جسے کانگوں پر بٹا کر دکھایا اسے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا من کنتم مولا ہو فہادا علی مولا میں جس کا مولا علی اس اس کا مولا اب رات میں بیٹھ کر مولوی صاحب سوچتے رہنا نبی کس کس کا مولا توجہ توجہ اب سوچتے رہنا نبی کس کس کا مولا تو جس جس کا نام ذہن میں آئے نہ سمجھ جانا نبی جس جس کا مولا علی اس اس کا مولا سبحان اللہ نارہ حجری حب چپ چاہ مولا حب چپ چاہ مولا محبتل خیبہ علی علی حسنین کے بابا علی علی نامہ کے پیمبر علی علی جہرہ کا سوہر علی علی جہرہ کا سوہر علی علی نالہ حجری یا علی سوچتے رہنا نبی کس کس کا مولا مولانا تاریخ جمیل صاحب تبلیغی جماعت کے امیر ہیں قسم خدا کی میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون کہہ رہا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کیا کہہ رہا ہے مولا علی فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے اگر مسلمان جھوٹ کہے تو اس کی بات کو پھیک ڈالو اگر ہندو سچ کہے تو اس کی بات کو قبول کر لو یہ ہے اسلام اسلام یہ نہیں دیکھتا کون کہہ رہا ہے اسلام یہ دیکھتا ہے کیا کہہ رہا ہے تبلیغی جماعت کے امیر ہے مولانا تاریخ زمیر صاحب پاکستان وہ کہتے ہیں اپنی تقریر میں کہ جب تک میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا تب تک میں ان کو حضرت علی کہتا تھا مگر جب میں نے یہ حدیث پڑھ لی تو اب میں انہیں حضرت علی نہیں مولا علی کہتا ہوں افسوس یہی ہے تاریخ جمیل کو سمجھ میں آ گیا مگر ہندوستان کے مفتی زلیل کو اب تک سبج میں نہیں آیا کہ علی مولا ہے جب اس حدیث کا انکار نہیں کر سکا تو ترجمہ میں ڈنڈی مار دی اسی لئے مسلمان ہر جگہ ڈنڈا کھا رہا ہے کہ اہل بیعت کے مسئلے پہ ڈنڈی مار دیتا ہے یہ وہ حدیث ہے غدیر کی حدیث نبی نے ایک لاکھ چھپیس ہدار صحابہ کے درمیان علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا میں جس جس کا مولا علی عیسوس کا مولا اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر عمر عثمان بڑھے اور علی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر حضرت عمر کا جملہ ہے کہتے ہیں اے علی مبارک ہو آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں اور تمام مومنین اور مومنات کے مولا ہیں اور یہ وہ حدیث ہے جسے ایک دو نہیں اٹھارہ ہزار صحابہ کرام نے روایت کیا ہے ایٹین تھاؤزن اٹھارہ ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عجمعین نے سیدی تک اکابری نے علماء اہل سنت اس حدیث کو لکھا کہ نبی نے فرمایا میں جس جس کا مولا اور جب یہ حدیث بیان کرنے لگے تو سنو تاریخ جمیل صاحب کا جملہ اللہ سلامت رکھے ایسے علماء کو چاہے وہ جس فرقے سے بھی میں انہیں علماء اسلام کی نگاہ سے دیکھتا وہ کہتے ہیں کہ مولا کے معنے دوست کے نہیں ہیں مولوی دنڈا مار دیتا ہے نا مولا کے معنے دوست کے ہیں نعوذ بللہ نبی کہہ رہے میں جس جس کا دوست ارے بھیانک خطرناک چہرے والے نبی تیرے دوست ہے نبی تیرے فرینڈ ہیں کسی مولوی سے پوچھئے نبی تیرے فرینڈ ہیں تیرے دوست ہے نبی نبی اللہ کا دوست ہے وہ حبیب خدا ہیں اللہ کے دوست ہیں نبی امت کے دوست نہیں ہیں امت کے سردار ہیں یعنی نبی کہہ رہے میں جس جس کا سردار علی اس اس کا سردار تو علی کو سردار وفادار مانے گا غدار نہیں مانے گا تار زمین صاحب کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھئے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے چہروں میں پریشانی ہیں حیرانی ہے حالانکہ میں صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں یعنی انہیں بھی پتا چل گیا کہ جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو منافق پریشان ہو جاتا ہے یہ تاریخ ہے جب ذکر علی ہوتا ہے تو کچھ منحوس لوگوں کے چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں کچھ بھیانک لوگوں کے چہرے اور بھیانک ہو جاتے ہیں جب ذکر علی ہوتا ہے یہ پہچان ہے میزان ہے صحابہ کرام نے یہ میزان دیا صحابہ کرام جب مدینے میں کسی کو پہچان نہ ہوتا تھا اپنا کون ہے پرایا کون ہے تو صحابہ فرماتے ہیں مکہ میں پہچان نہ آسان تھا اس لیے کہ وہاں ایک طرف ابو لہب ہوتا تھا دوسری طرف ہم ہوتے تھے ایک طرف ابو جہل ہوتا تھا دوسری سب ہاتھوں میں تذویر لے کر گھومنے والے سب اباؤ قباؤ امام دستار اور لمبی ڈاڑی رکھنے والے یہاں پہچان نہ مشکل ہوتا تھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں مدینے میں پہچان نہ ہوتا تھا اپنا کون ہے پڑھا یا کون ہے غدار کون ہے وفادار کون ہے تو ہم لوگ ذکر علی کرتے تھے اگر چہرہ کھل جاتا تھا سمجھ جاتے تھے مومن ہیں چہرہ مردھا جاتا تھا سمجھ جاتے تھے پکہ منافق ہیں نارو اے جلی جبا کے ساتھ فل بولا علی مولا علی مولا جبا کے ساتھ فل بولا علی مولا مومن اور منافق کے درمیان جو میزان ہے اس میزان کو علی کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے علی اے علی تو اپنی تلوار سے کسی مومن کی ناک بھی کڑ دے تو وہ تجھ سے دشملی نہیں کرے گا اور اے علی تو اگر کسی منافق کو اوہد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات میں دے دے تو وہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ تجھ سے محبت فقط مومن کرے گا اور تجھ سے دشمنی فقط منافق رکھے گا تو یہاں تو کوئی بات نہیں ہے یہاں تو بات علی کی ہو رہی ہے یہاں تو بات اہل بیت کی ہو رہی ہے جسے نبی اپنے ہاتھوں پر اٹھائے جسے نبی اپنے کاندھوں پر بٹھائے توجہ چازمت ہے باپ کو ہاتھوں پر اٹھایا اور بیٹوں کو کاندھوں پر بٹھایا اللہ اکبر لاؤ کوئی ایسا گھر آنا لاؤ ایسی شخصیت تم کس طرح علی کا مقابلہ کرواتے ہو کسی سے علی کا مقابلہ نبی کے بعد کسی سے ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اگر مقابلہ کرواؤ گے تو سب سے پہلے خاندان میں مقابلہ کروانا پڑے گا تو جیسا علی کا خاندان ویسا خاندان کسی کا نہیں جیسا علی کا حسب ویسا حسب کسی کا نہیں جیسا علی کا نصب ویسا نصب کسی کا نہیں جس گود میں علی پھلے اس گود میں کوئی اور نہیں پھلا علی کے علاوہ کسی نے نبی کی زبان نہیں چُسی توجہ لادت کا مقابلہ نہ شہادت کا مقابلہ جو پیدا ہو تو کعبے میں جو شہادت پائے تو مسجدِ کفا میں کون مقابلہ کر سکتا ہے اس علی کا جس کی ابتداء اللہ کے گھر سے جس کی انتہا اللہ کے گھر پر توجہ کون مقابلہ کر سکتا ہے وہ علی جسے نبی اپنا جان کہہ رہی ہیں سلام پڑھتے ہونا مصطفیٰ جانِ رحمت بلہ کو سلام تو پوچھنا بھی مولوی صاحب سے کہ یہ جانِ رحمت ہے کون یہ جو سلام پڑھ رہا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت تو رحمت تو خود مصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ کی جان کون ہے تو جا کر دیکھ مباحلے کے میدان میں جب ندران کے عیسائی پادریوں سے مقابلہ ہوا اور قرآن کی آیت آئی فَقُلْ تَعْلُوْ نَدُوْ عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَعَنْفَسَانَا وَعَنْفَسَكُمْ اے میرے حبیب ان سے کہو لاؤ تم اپنی اولادوں کو ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں لاؤ تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں لاؤ تم وَعَنْفَسَانَا وَعَنْفَسَكُمْ لاؤ تم اپنے جانوں کو اپنے نفسوں کو اور ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تو جب اولاد کی بات آئی تو نبی کسی اور کی اولاد کو لے کر نہیں نکلے فقط علی کے پیٹوں کو لے کر نکلے فقط حسنین کریمین کو لے کر نکلے جب بات عورتوں کی آئی تو کسی اور عورت کو لے کر نہیں گئے فقط فاطمہ زہرہ کو لے کر گئے اور جب بات جانوں کی آئی تو کسی اور کو نہیں علی یا مرتضی کو لے کر گئے والی ہم بڑھاؤ میری جان ہمیں معلوم ہے یہ سارے پیتریں ہماری پرانی رشتداری ہے ان لوگوں سے جب ہم زور سے بولیں گے تو یہ سلو کر دیں گے اور جب ہم آہستہ بولیں گے تو یہ بڑھا دیں گے یہ سوچتے ہیں سارے مولوی بے وقوف ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ سمجھدار بورکی کو ضرورت نہیں ہے کہ پورے ڈیگ میں ہاتھ ڈال دے بورکی فقط دو چاول اٹھاتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے ڈیگ کا میار کیا ہے تو یہ سارے پیتریں نہیں چلنے والا رہنے دو بھائی میرے ایک ساؤنڈ کر کے میرے آواز میں دارا طاقت نہیں ہے اس وقت تو عزیزان اگرہمین جب جانوں کی بات آئی تو علی کو لے کر گئے اور حضرت ساتھ ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب پنجتن کو لے کر نکلے آج دو پوڑی کا مفتی پوچھ رہا ہے نا پنجتن کون ہے اس سے پوچھ ابے تیرا باپ کون ہے تجھے معلوم ہے کہہ رہا پنجتن کون ہے آو تجھے دکھاتا ہوں میں ہم مباہلے کے میدان میں رسول اللہ نکلے گھر سے ایک تن نبی کے ساتھ علی نکلے دو تن علی کے ساتھ فاطمہ نکلی تین تن فاطمہ کے ساتھ حسن نکلے چار تن حسن کے ساتھ حسین نکلے پانچ تن اور انہی پنجتن کو دیکھ کر بیدم شاہ نے کہہ دیا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیرن نساء حسین و حسن مصطفیٰ مگر تیرے سمجھ میں پنجتن آ نہیں سکتا اس لیے کہ تیرے رگوں میں اب تک بنی امیہ کا لہو دور رہا ہے تو اب تک بنی امیہ کا نمک حلال ہے اور بنی حاشم کا نمک حرام ہے تو یہ بتاؤ مجھے کہ نبی کی جان سے بڑی کس کی جان ہو سکتی ہے نبی کی جان اللہ اکبر نبی کی جان سے بڑی کائنات میں کس کی جان ہو سکتی ہے کس کا مقام ہو سکتا ہے کس طرح علی کا مقابلہ کسی سے کرواتا ہے نبی کی جان ہے علی اور خالی خاندان نہیں عبادت میں بھی کوئی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جنگ خندق میں جب علی دشمن کے سینے پر چڑ گئے عمر ابن عبدعوت کے سینے پر تو اس نے علی کے چہرے پر تھوک پھیک دیا گستافی کی علی اس کے سینے سے اتر کر تہلنے لگے اور پھر تھوڑی دیر بعد حملہ کیا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا علی کا کمال یہ تھا کہ علی جب کسی دشمن پر حملہ کرتے تھے تو اس کو دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے ایسا کہ اگر دونوں بوڈی کے پارٹ کو الگ الگ ترازو کے پلوں پر رکھا جائے تو وزن برابر ہوتا تھا تو شجاعت میں بھی کوئی مقابلہ نہیں علی کا تو لوگ کچھ بنافق علی کی شکایت لے کر آئے نبی کے پاس کہا یا رسول اللہ علی جیت تو گئے مگر دیکھئے علی کیا کر رہے تھے کیا تماشا کر رہے تھے کہا کیا کیا علی نے کہا علی دشمن کے سینے پر سوار ہو کر پھر اتر گئے اور تہلنے لگے پھر حملہ کیا اگر دشمن حملہ کر دیتا پیچھے سے تو کیا ہوتا نبی نے مسکرا کر کہا علی سے ہی پوچھو کہا یا علی وجہ کیا ہے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میری تلوار ہمیشہ رضاِ الہی کی خاطر چلتی ہے اللہ کی رضا کی خاطر آقا جب میں اس کے سینے پر سوار ہوا اس نے تھوک پھیک دیا تھا آقا اس نے گستاخی کی تو مجھے غصہ آ گیا تھا میرا نفس اللہ کی رضا پر غالب ہو گیا تھا تو میں اتر گٹ تہلنے لگا جب میرے نفس کا غصہ تھنڈا ہو گیا اور پھر سے رضاِ الہی غالب آ گئی تو میں نے دوبارہ پھر اس کے اوپر حملہ کیا اس لیے کہ علی کی تلوار فقط اللہ کی رضا کی خاطر چلتی ہے نبی نے اسی وقت فرمایا ضربتو علی جن علی یوم الخندق افظلو من عبادت السقلین علی کی آج خندق کے میدان میں تلوار کی ایک ضربت دونوں جہان کی عبادت میں بھاری ہے ذرا سوچو جس کی تلوار کا ایک بار دونوں جہان کی عبادتوں پر بھاری ہو اللہ جانے اس کا خود مقام کیا ہوگا اس کا خود کا وزن کیا ہوگا توجہ تو باپ کو ہاتھوں پر اٹھایا اور بیٹوں کو کاندوں پر بٹھایا اچھا مسلمانوں کی بھی مجبوری ہے ہر چیز تمہیں کھول کھول کے سمجھانا پڑتا ہے اس لیے کہ 11 مہینے مولوی تمہیں وہ ڈالڈا کھلاتا ہے کہ جب ہم محرم میں حسین کے غلام تمہیں پیور گھی کھلاتے ہیں تو حازمہ قراب ہو جاتا ہے مولوی پریشان تو اسی لیے ہو جاتا ہے کہ 11 مہینے تو ہم ایک ہی سلوگن لگاتے ہیں گلی گلی ایک ہی سلوگن لگاتے ہیں یہ ایک مہینے میں کیا ہو جاتا ہے کہ جس گلی سے دیکھو یا حسین جس شہر میں دیکھو یا حسین تو یہ بنی امیہ کی اولادیں آج بھی جو اپنے بیلوں میں چھپی ہوئی ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے باپ کا نام کوئی نہیں لیتا جسے دیکھو حسین کا نام جس کو دیکھو علی کا نام اچھا جو یزیدی ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم یزیدی ہیں توجہو حسینی بیٹ چراہے پہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں یزید کا چہنے والا پہاڑوں کے اندر چھپ کر بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ یزیدی ہے ہم تو گمبدوں میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ حسینی ہیں آؤ تو میں کھول کھول کر کچھ دکھاتا ہوں میری باتوں سے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے کچھ ہاں میرا بھی مداج ہے میں فطرہ چندہ پہ تکلیف نہیں کرتا بہت بھی لیں گے فطرہ اور چندہ اور زکاة پہ بولنے والے میں صرف حسین پہ بولتا ہوں میں صرف علی پہ بولتا ہوں میں صرف پہلے بیت پہ بولتا ہوں آؤ کھول کھول کر دکھاتا ہوں تمہیں عید کا دن آنے والا ہے عرب کے دو سب سے بڑے بچے نہیں یہ غلط جملہ ہے عرب کے نہیں کائنات کے دو سب سے بڑے بچے کون بچے حسنین کریمین سیدین نیارین شریفین قبلتین حرامین سیدین امامین حسنین کریمین سیدین نیارین شریفین قبلتین امامین حرامین امامین سیدین حسین و حسین کائنات کے دو سب سے بڑے بچے کس کے سامنے کھڑے ہیں کائنات کے سب سے بڑی ماں کے سامنے توجہ سیدہ فاطمہ زہرہ یہ وہ ماں ہیں جسے دیکھ کر امت کی ماں بھی کھڑی ہو جاتی تھی ماں تو ماں خود رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے کبھی کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ نبی کسی اور عورت کو دیکھ کر کھڑے ہوئے ہوں مگر جیسے ہی فاطمہ آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے اللہ اکبر فاطمہ زہرہ صدیقہ طاہرہ بطول عزرہ انسیہ ہورہ بنت رسول اللہ ام الحسنین زوجت امیر المومنین ام السادات فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ و سلامات اللہ علیہ کائنات کے دو سب سے بڑے بچے کائنات کے سب سے بڑی ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے امم عرب کے سارے بچوں کے کپڑے ان کے ان کے درزی سی رہے ہیں عید کا دین آنے والا ہے امم عرب کے سارے بچوں کے والدین نے ان کے کپڑے ان کے درزیوں کو سینے کے لیے دے دیا ہے امم ہمارے کپڑے ہمارے کپڑے ایک مرتبہ فاطمہ زہرہ نے بچوں کے چہروں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا میرے لادلوں پریشان کیوں ہوتے ہو تمہارے کپڑے بھی درزی سی رہا ہے توجہ کیجئے گا تمہارے کپڑے بھی درزی سی رہا ہے مورخین نے لکھا تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ عرب میں کوئی ایسا درزی نہیں تھا مکہ اور مدینے میں کہ جو حسنین کے کپڑے سی رہا تھا تو پھر فاطمہ نے کیسے کہہ دیا اور فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ سیئے گا سیدہ نے کہا کہ سی رہا ہے توجہ فاطمہ نے کہا کہ سی رہا ہے اور فاطمہ کون ہے سچی توجہ صدیقہ کون ہے سچی اہلِ بیت کون ہے سچے اچھا اب وہ کٹ ملہ ہی کیا جسے اہلِ بیت کی عظمت حضم ہو جائے کٹ ملہ کہنے لگا کہ سچے تو ہم بھی ہیں میں نے کہا ہاں 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 میری جان بہت بڑا سچا ہے تھے سچ بول بول کے تو تُو نے بار دیا امت کو بہت بڑا سچا ہے تھے میں نے کہا تُو بھی سچا ہے کہا تو ہم بھی سچے ہیں اچھا میں بھی سچا ہوں آپ بھی سچے ہیں ہے نا بھئی آپ سب سچے ہیں جو سچا ہے بزرہ ہاتھ اٹھائے تو جتنے جھوٹے ہاتھ نیچے رکھیں صرف سچے لوگ ہاتھ اٹھائیں اچھا ماشاءاللہ دیکھیں یہ بھی سچائی کی پہچان ہے کچھ لوگوں نے ہاتھ نیچے رکھ کر بھی سچی بولا ہے ہے توجہ کیجئے گا تو سچے ہم سب ہیں ہم سب سچے ہیں ہے نا تو بھئی سچے ہونا دن بھر میں ایک سچ تو بولا ہوگا ہفتے میں ایک سچ تو بولا ہوگا مہینے میں ایک سچ تو بولا ہوگا سال میں ایک سچ تو بولا ہوگا تو سچے ہم سب ہیں اہلِ بید بھی سچے ہم بھی سچے مولوی صاحب کہنے لگے جب وہ بھی سچے ہم بھی سچے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے میں نے کہا ہم میں اور ان میں وہی فرق ہے جو طہارت میں اور نجاست میں فرق ہے جو آسمان میں اور زمین میں فرق ہے جو روشنی میں اور اندھیرے میں فرق ہے کہا کیا مطلب میں نے کہا سن ہم بھی سچے اہلِ بیت بھی سچے تو کہا فرق کیا ہے میں نے کہا ہمارے سچے ہونے میں اور اہلِ بیت کے سچے ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہا کیسا فرق ہے میں نے کہا سن ہم کیسے سچے کہا کیسے سچے کہا ہم ایسے سچے کہ جو ہو جائے وہ کہہ دیں توجہ ہم کیسے سچے جو ہو جائے وہ کہہ دیں اہلِ بیت کیسے سچے جو کہہ دے وہ ہوتا ہے ناریت ہائیتلی ہائیتلی حسینیت جنباب یزیدیت ناریت ہائیتلی کیسے سچے جو ہوتا ہے وہ کہہ دے اہلِ بیت کیسے سچے جو کہہ دے وہ ہو جائے تو اب جب فاطمہ نے کہہ دیا تو اخترہ یرامت تو آسکتی ہے مگر قول فاطمہ ادھورہ نہیں رہ سکتا تو اب ادھر فاطمہ نے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے گردی سی رہا ہے ادھر فاطمہ کے لبھیلے ادھر مشیت کو جوش آیا قدرت کی آواز آئی اے جنت کے فرشتے جنت سے نکل اور جنت کے کپڑے حسنین کے لیے زمین پر لے کر جا اللہ ناریت ہائیتلی ناریت ہائیتلی 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 جنت کا فرشتہ رزمان رزمان جنت کپڑے لے کر آیا حسن کے لیے سبز جوڑا بڑے نوازے کے لیے سبز جوڑا حسین کے لیے سرخ جوڑا کپڑے لے کر آ رہا ہے ڈرزی امریکہ سے کہا جنت سے کپڑے آ رہے ہیں توجہ جنت سے کپڑے آ رہے ہیں اب میں نے ہاتھ جوڑا آسمان کی طرف دیکھا میں نے کہا اے پروردگارِ کائنات اے مالکِ موت و حیال اے خلاقِ ارد و سبابات اے خالقِ کل کائنات اے پروردگارِ عالم اے میرے خالق اے میرے رازق اے میرے مالک اے نکالا کل شاید قدیر اے اللہ اللہ پروردگار ننتجدہ لے سنت اللہ تبدیلہ پروردگار تیرے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی تیرا قانون نہیں بدلتا تیرا نظام نہیں بدلتا تیرا سسٹم چینج نہیں ہوتا ارے تیرا قانون کوئی ہندوستان کا پارلیمنٹ ہاؤس تو نہیں ہے کہ ہر پائنس سال میں نئی حقوبت آئے نیا بل باز کر کے نیا قانون نہ دیا جائے پروردگار یہ بندوں کا قانون نہیں ہے یہ الہی قانون ہے مالک تیرا قانون نہیں بدلتا تیرے قانون میں تبدیلی نہیں آتی کہا ہاں نہیں بدلتا میں نے کہا جب نہیں بدلتا تو آج کیسے بدل گیا توجہو یہاں والے ہی میری طرف دیکھو میں نے کہا جب وہاں نہیں بدلتا جب کبھی نہیں بدلتا تو آج کیسے بدل گیا کہا کیا مطلب میں نے کہا پروردگار میں نے تاریخ پڑھا ہے میں ان مولویوں کی طرح نہیں ہوں جنہیں ہسٹری پڑھ کر ہسٹریہ ہو جاتا ہے اے پروردگار میں نے ہسٹری پڑھا ہے میں نے تاریخ پڑھا ہے میں نے تاریخ سے آدم پڑھا ہے کہا کیا پڑھا ہے تو نہیں میں نے کہا مالک جب تو نے آدم کہوں کہوں دیا کہ آدم جنت سے نکلو زمین پر جاؤ تو آدم جنت کے کپڑے پہنے ہوئے تھے آدم جنت کے لباس پہنے ہوئے تھے مگر کیسے ہی جنت کے دروازے تک پہنچے تو نے کہا آدم پھین جاؤ جنت کے کپڑے جنت میں اتارو تو بچھو آدم جنت کے لباس جنت میں اتارو اس لیے کہ جنت کے کپڑے زمین پر نہیں جا سکتے تو میں نے کہا پروردگار قانون بن گیا نا کہ جب جنت کے کپڑے زمین پر نہیں آئیں گے تو کسی کے لیے نہیں آئیں گے چاہے آدم چاہے ہسنے چاہے کوئی بھی ہو کسی کے لیے کپڑے نہیں آئیں گے مگر میں نے دیکھا پروردگار کہ تُو نے آدم سے جنت کے کپڑے اتروائے حسنین کے لیے جنت کے کپڑے بھیجوائے آخر سبب کیا ہے ایک جملے میں ایک مثال میں بادے کروں بھئی میں بھی گونڈا آیا ہوں تمہارا مہمان ہونا بنگال سے آیا ہوں گلگتے سے آیا ہوں تو تم مہمان نوادی کرو گے نا مہمان کا استقبال کرنا نبی کی سنان اہلِ بیل کی سنان تو تم نے میرا استقبال کیا نا تم نے مجھے کہیں پہ ٹھہرایا نا بھئی مجھے نواد بھائی نے اپنے گھر میں ٹھہرایا اپنے کمرے میں ٹھہرایا جب میں نواد بھائی کے کمرے میں گیا تو کمرے کے اندر بیگ تھا بیگ کے اوپر گدہ تھا گدے کے اوپر چادر تھی چادر کے اوپر تکیا تھا تکیے کے پہلوں میں کمبل تھا تو جب میں ان کے کمرے میں گیا تو ان کے گدے کا بھی استعمال کیا ان کے چادر کا بھی استعمال کیا ان کے بیٹ پہ بھی بیٹھا ان کے تکھیے پہ سر بھی رکھا ان کا کمبل بھی اوڑا ان کے گھر کا بھی استعمال کیا مگر ان صاحب سے بتاؤ جب میں یہاں سے لوگ کر جب میں گوندا سے لوگ کر اپنے گھر جاؤں گا تو کیا ان کی چادر لے جاؤں گا کیا ان کا گھتا لے جاؤں گا کیا ان کا کمبل لے جاؤں گا کیا ان کا تکھیا لے جاؤں گا کہاں نہیں مولانا اس لیے کہ جب بھی کوئی میزبان مہمان کے گھر میں آتا ہے تو میزبان کو اجازت ہوتی ہے مہمان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ میزبان کے گھر کا سامان استعمال کرے اس کا انتقیہ استعمال کرے اس کی انچادر استعمال کرے اس کا فیڈ استعمال کرے مگر جب میہمان لوڈ کر اپنے گھر جاتا ہے تو میہمان کے مکان کی ساری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے مگر جب یہی شبیر وارسی جب میں اپنے گھر سے چلا جب میں کلکتے سے چلا جب میں اپنے گھر سے چلا تو اب مجھے ایک پیار تھا چاہے اپنے گھر کی چادر کہیں بھی لے جاؤ چاہے اپنے گھر کا تکیا کہیں بھی لے جاؤ چاہے اپنے گھر کا بے کہیں بھی لے جاؤ چاہے اپنے گھر کا کمبل کہیں بھی لے جاؤ اس لیے کہ میں اپنے گھر میں مہمان نہیں تھا اپنے گھر کا سردار ہوں تو بھائی بات سمجھ میں آگئی جملہ تمام ہونے دو بات سمجھ میں آگئی جو جنت کا مہمان تھا اس سے کپڑے اتروائے جو جنت کا سردار تھا اس کے لئے کپڑے بیجوار آئے جاری 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 جو جنت کا مہمان تھا اس سے کپڑے اتروائے جو جنت کا سردار تھا اس کے لئے کپڑے بھیجوائے اور مولوی تو جنت کے لئے ہی تڑپ رہا ہے نماز پڑھو جنت جاؤگے روزہ رکھو جنت جاؤگے ہچ کرو جنت جاؤگے دکات دو جنت جاؤگے ابے عبادت اللہ کی محبت میں کر رہا ہے جنت کی لالچ میں کیا ہے جنت میں چوتڑپ رہا ہے جنت کے لئے کہا کیا ہے جنت میں کہا ستر ہور ہے دنیا میں بھیان کر بی بی لے کر پریشان ہو گیا جنت میں ستر ہور چاہیے ہے نا جب سورہ رحمان پڑھی ہور کی سوجھی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی جنت چاہیے میں نے کہا یا نبی سلام علیہ کا پڑھ کے جنت چلا جائے گا تیرے باپ کی جنت ہے جنت کے سردار نبی کے نواسے ہیں جب تک حسین کو سلام نہ کر لے جب تک نواسوں کو سلام نہیں کرے گا نانا تیرے سلام کا جواب نہیں دیں گے جو حسین کا نہیں ہو سکتا تو سوچتا ہے حسین کو بائی پاس کر کے نبی تک پہنچ جائے گا حلوہ بہت کھوڑے لے کر کھڑے ہوں گے وہاں پرشتے حسین کو چھوڑ کر نبی تک جائے گا اتنا بڑا بقراد ہو گیا علی کو بائی پاس کر کے نبی تک پہنچے گا نبی کے گھر والوں کو چھوڑ کر ابے میرے گھر میں بغیر میرے پرمیشن کے تو نہیں جا سکتا جنت میں بغیر جنت کے سرداروں کے پرمیشن کے جائے گا کون ہیں جنت کے سردار شاہ ولی اللہ محدی سے دہلوی رحمت اللہ انہوں نے بھی لکھ دیا کہ نبی ایک روز حسین کو چوم رہے ہیں کبھی پیشانی چومتے ہیں کبھی حسن و حسین کے رخصار چوم رہے ہیں نبی حسن و حسین کے گلے کو چوم رہے ہیں نبی سینے کو چوم رہے ہیں آنکھوں کو چوم رہے ہیں ہوت چوم رہے ہیں بازوں کو چوم رہے ہیں اور فقط چوم نہیں رہے ہیں سونگ رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے یہ سنگنا سمجھ میں نہیں آتا آپ نانا ہیں یہ نواسے ہیں آپ چوم رہے ہیں سمجھ میں آتا ہے یہ سنگنا سمجھ میں نہیں آتا آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے مسلمانوں کیا تمہیں نہیں پتا الحسن والحسین سیدہ شباب الہل الجنہ یہ میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میں ان کے جسموں کو نہیں سنگ رہا ہوں جنت کی خوشبو سنگ رہا ہوں یہ سردار ہیں جنت کے اب بغیر سردار کو بائی پاس کیے تو جنت چلا جائے گا توجہ بڑا بدنصیب ہے وہ مسلمان جو ملہ کے چکر میں آ کر مولا کو چھوڑ دے سج بتا رہا ہوں اچھا دیکھو ملہ ہونا کوئی خرابت نہیں ہے ملہ تو اس قوم کے شریف لوگ ہیں میں خود مولوی ہوں میں خود ملہ ہوں پریشان کیا ہوا ہے امت کو کٹ ملہ ہونے کچھ نفرت زدہ متشدد ذہنوں کے جو ملائیت سے کٹ ہو کر کٹ ملہ ہو جاتے ہیں انہوں نے امت کو کاٹ دیا ہے آپس میں جنت کے سردار ہیں حسن و حسین آج زمانہ کیا آگیا دو دو کوڑی کا انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں وہ سیدوں پہ بھوک رہا ہے آلِ رسول پہ بھوک رہا ہے سید کا کیا ہوگا سیدوں کا کیا ہوگا کیا ہوگا مطلب سید نماز نہیں پڑے گا جنت جائے گا سید روزہ نہیں رکھے گا جنت چلا جائے گا سید حج نہیں کرے گا جنت چلا جائے گا یہ سوال ڈالا جا رہا ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں تاکہ نوجوانوں کے دلوں سے سیدوں کی عظمت گھڑ جائے اور جو کہہ رہا ہے وہ میٹھی میٹھی بات کر رہا ہے سمجھ گئے نا کون میٹھے میٹھے لوگ ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے اور ان میٹھے میٹھے لوگوں کو میری کڑوی بات حضب نہیں ہو پاتی سیدوں کا کیا ہوگا نماز نہیں پڑھیں گے جنت چلے جائیں گے روزہ نہیں رکھیں گے جنت چلے جائیں گے تو اپنے باپ کے بارے میں سوچ تو اپنی اولاد کے بارے میں سوچ اس لیے کہ تیرے باپ دادا کوئی روی شنکر تھا کوئی منوج کو مار تھا کوئی کنکر کو شنکر مانتنے والا تھا سیدوں کے باپ داداؤں کے بارے میں مت سوچ سیدوں کے دادا ہے مصطفیٰ سیدوں کے دادا ہے علی مرتضیٰ سیدوں کے نانا ہے رسول اکرم سیدوں کے باپ ہیں حسنہ نکریمہ سیدوں کے بارے میں مت سوچ اچھا یہ بتائیے اللہ کے رسول جب یہ کہہ رہے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے دونوں نباس جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اچھا ایک جگہ میں حدیث پڑھ رہا تھا ایک چچا غصہ میں آگئے اور کہنے لگے کہ نوجوانوں کے سردار ہیں تو ہم بڑھوں کا سردار کون ہوگا میں نے کہا چچا جنت میں کوئی بڑھا جائے گا ہی نہیں کہا کیا مطلب ہم لوگ نہیں جائیں گے میں نے کہا چچا عقیدہ مضبوط کر لیجئے ارے اللہ جب یوسف کے صدقے میں زلیخہ کو جوانی دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں امت کے بڑھوں کو جوانی نہیں دے سکتا جنت میں کوئی بڑھا نہیں ہوگا کوئی بچہ نہیں ہوگا سب نوجوان سب نوجوان اور سب کے سردار حسن و حسین سب کے سردار حسنیں اچھا یہ بتاؤ جب نبی یہ بات یہ حدیث فرما رہے تھے الحسن و الحسین سیدہ شبابیل اہل جنہ میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں مجھے یہ بتاؤ جب یہ نبی حدیث بیان کر رہے تھے کہ میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اس وقت کیا حسن و حسین خود نوجوان ہو چکے تھے بولو جب نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو کیا اس وقت یہ دونوں خود نوجوان ہو چکے تھے کتنی عمر تھی بظاہر کیا عمر تھی چھ سال امام حسن کی عمر پانچ سال امام حسین کی عمر چھ سال پانچ سال اچھا کسی مولوی سے پوچھو کہ کیا چھ سال پانچ سال کے بچوں پہ شریعت واجب ہیں نماز واجب ہے روضہ واجب ہے حج واجب ہے کہ نہیں شریعت واجب کب ہوگی کم از کم تیرہ سال کی عمر میں جب سینے بلوغت پہ پہنچے گا کم از کم میں بتا رہا ہوں ایسے چودہ پندرہ سال کی عمر میں کم از کم بتا رہا ہوں میں تیرہ سال کی عمر میں جب سینے بلوغت پہ بچے پہنچ جائیں تب نماز و روضہ و حج و ذکات و شریعت واجب مگر جب تک بالغ نہیں تب تک کچھ واجب نہیں تو ابھی چھ سال پانچ سال کیوں رہے میں نے ہاتھ دوڑ کے ارث کیا یا رسول اللہ ابھی تو حسنین بچے ہیں ابھی تو یہ دونوں خود نوجوان نہیں ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوجوانوں کے سردار ہیں اچھا نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ سردار ہوں گے توجہ نبی کہہ رہے سردار ہیں تو مجھے انصاف سے بتاؤ مسلمانوں جب نبی کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جب نبی کہہ رہے تھے اس وقت جنت میں کوئی تھا یا نہیں توجہ کیے گا اس وقت جنت میں کوئی تھا یا نہیں تھا کہا مولانا آدم کے امت کے جنتی تھے موسیٰ کے امت کے جنتی تھے عیسیٰ کے امت کے جنتی تھے ابراہیل کے امت کے جنتی تھے اسماعیل کے امت کے جنتی تھے اور جو بھی تھا نبی کہہ رہے سب کے سردار یہ ہے جو تھا اس کے بھی سردار جو ہے اس کے بھی سردار جو جنت جائے گا اس کے بھی سردار میں نے کہا اب تک تو حسنین نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا اگر آپ یہ کہتے کہ شہادت کے بعد حسن سردار ہوگا تو بات سمجھ میں آتی اگر آپ کہتے کربلا کے بعد حسن سردار ہوگا تو بات سمجھ میں آتی اگر آپ کہتے شہادت کے بعد حسن سردار ہوگا تو بات سمجھ میں آتی مگر آنکھا ابھی نہ سر کٹایا ابھی نہ گھر لٹایا ابھی نہ دین بچایا ابھی نہ لوکے نحضابہ قرآن کی تلاوت کی یا رسول اللہ ابھی تو کچھ نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں یہ دونوں ابھی سے سردار ہیں یہ ماجرہ چاہے نبی نے کہا یہی تو منافقوں کو اور اپنی اولادوں کے دشمنوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو سیدوں کی عزت نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے روضوں کی وجہ سے نہیں ہے تقوی کی وجہ سے نہیں ہے سید کی عزت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے خون مرتضیٰ کی وجہ سے نایا جو نبی کرے وہ کرنا ہے جو نبی کہے وہ ماننا ہے تو میں تو ایک ہی پیغام دیتا ہوں امت مسلمہ کو عالم اسلام کو کہ دیکھو مسلمانوں تمہیں کہیں یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں پھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے وقت اپنے نبی کو جان لو اپنے نبی کو مان لو اپنے نبی کو پہچان لو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے سارا پروبلم سولف ہو جائے گا اگر نبی کو مان لو نبی کو جان لو نبی کو پہچان لو مگر میں کیا کروں گنڈا والو کہ مسلمانوں کا پروبلم اس وقت تک سالو نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان نبی کو مانے پروبلم سالو تب ہوگا جب مسلمان نبی کو مانے اور نبی کی مانے توجہ ہے میرے جان تمہارے مائک کو اللہ جانے کیا ہو گیا مسلمانوں کا پروبلم سالو تب ہوگا جب مسلمان نبی کو مانے اور نبی کی مانے فقط نبی کو ماننے سے کام نہیں چلے گا کو بھی ماننا پڑے گا کی بھی ماننا پڑے گا تو اب مولوی صاحب کہنے لگے ہاں 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 ہم تو نبی کو مانتے ہیں ہم تو نبی کی مانتے ہیں میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے کعبے کو کعبہ کس لیے مانا کا اس لیے کہ نبی نے کعبے کو دکھایا میں نے کہا اچھا نماز کس لیے پڑھتے ہو کا اس لیے کہ نبی نے نماز پڑھ کر دکھایا میں نے کہا اچھا سجدہ کس لیے کرتے ہو کا اس لیے کہ نبی نے سجدہ کر کے دکھایا میں نے کہا قیام کس لیے کرتے ہو کا اس لیے کہ نبی نے قیام کر کے دکھایا میں نے کہا سلام کس لیے کرتے ہو کا اس لیے کہ نبی نے سلام کر کے دکھایا میں نے کہا روضہ کس لیے رکھتے ہو کہ اس لیے کہ نبی نے روضہ رکھ کر دیکھایا میں نے کہا حج میں کس لیے جاتے ہو کہ اس لیے کہ نبی نے حج کر کے دیکھایا میں نے کہا تواف کعبہ کس لیے کرتے ہو کہ اس لیے کہ نبی نے تواف کر کے دیکھایا میں نے کہا حج اصورت کا بوسا کس لیے لیتے ہو کہ اس لیے کہ نبی نے بوسا لے کر دیکھایا میں نے کہا صفا و مروہ کی سائی کس لیے کرتے ہو کہ اس لیے کہ نبی نے چکر لگا کر دیکھایا میں نے کہا چھائیے بتاؤ کہ تواف کس لیے کیا کہ اس لیے کہ نبی نے کر کے دیکھایا زکاة کس لیے نکالا کہ اس لیے نبی نے زکاة دکال کر دیکھایا نیکی کس لیے کی کہ اس لیے کہ نبی نے نیکی کر کے دیکھایا میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کعبے کو کعبہ کس لیے مانا کہ اس لیے کہ نبی نے دیکھایا میں نے کہا قبلہ کو قبلہ کس لیے مانا کہ اس لیے کہ نبی نے دیکھایا میں نے کہا قرآن کو قرآن کس لیے مانا کہ اس لیے کہ نبی نے دیکھایا میں نے کہا مسجد کو مسجد کس لیے مانا کہ اس لیے کہ نبی نے دیکھایا محراب کو محراب کس لیے مانا کہ اس لیے کہ نبی نے دیکھایا مسلح کو مسلح کس لیے مانا کہ اس لیے کہ نبی نے دیکھایا ممبر کو ممبر کس لیے مانا کہ اس لیے کہ نبی نے دیکھایا تیبا کو تیبا کس لیے مانا کہ اس لیے کہ نبی نے دیکھایا مکہ کی تعظیم کیوں کی کیسے لیے کہ نبی نے دیکھایا مدینہ کا احترام کیوں کیا کیسے لیے کہ نبی نے دیکھایا مزید اقصہ کو کبھلے اگل کیوں مانا کیسے لیے کہ نبی نے دیکھایا بیت اللہ کو کبھلے کس لیے مانا کیسے لیے کہ نبی نے دیکھایا مینہ کو مینہ کس لیے مانا کیسے لیے کہ نبی نے دیکھایا شفا کو شفا کس لیے مانا کیسے لیے کہ نبی نے دیکھایا مربا کو مربا کس لیے مانا کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا میں نے کہا سبحان اللہ مسلمانوں میرے سمجھ میں بات آگئی کہ تُو نے اتنی ساری چیزوں کو اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا توجہ کی گئے گا نبی نے دکھایا میں نے کہا چھائیے بتا تُو نے کعبے کو کعبہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا قبلہ کو قبلہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا قرآن کو قرآن اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا محراب کو محراب اس لیے مانا کہ نبی نے دیکھایا ممبر کو ممبر اس لیے مانا کہ نبی نے دیکھایا مگر مجھے ایک سوال کا جواب دے دے کہ جنہی ساری چیزوں کو تو نے اس لیے مانا کہ نبی نے دیکھایا نبی نے دیکھایا نبی نے دیکھایا مگر مجھے ایک جواب دے دے کہ آدم کو تو نبی نے دیکھایا نہیں پھر مانا کیوں بھائی آدم علیہ السلام کو تو نبی نے دیکھایا نہیں پھر مانا کیوں ادریس کو تو نبی نے دکھایا نہیں برمانا کیوں ڈاکریہ کو تو نبینے دے کھائیانے برمانا کیوں ڈاکریہ کو تو نبینے دے کھائیانے موسیقا 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 اللہ کو بھی نبی نے دیکھایا نہیں دیکھایا نہیں تو پھر مانا کیوں تو سارے دنیا کے علماء اسلام میں گھر مجھے کہلے لگے یارے شبیر علی مارسی دیکھنے کی زید کیوں ہے دیکھنے کی زید کیوں ہے جب نبی نے کہہ دیا تو ہوگا توجہ جب نبی نے کہہ دیا تو ہوگا میں نے کہا سبحان اللہ مسلمانو تمہارے حقینوں پہ میری جان قربان تمہارے یقین پہ میری جان قربان تمہاری محبتوں پہ میری جان قربان تمہاری عقیدتوں پہ میری جان قربان تمہارے حقین پہ میری جان قربان کہ تمہیں اپنے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک اس کلبات پر اتنا وزیادین ہے اتنا حریدہ ہے اتنا بھروسہ ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا مگر نبی کے کہنے پہ مان لیا آدم کو نہیں دیکھا جنت کو نہیں دیکھا نبیت کے لیے بھین مان لیا نبیت کے لیے بھین مان لیا ہر جب نے کہہ نے پھین ہی مان لیا نبیت کے لیے بھین مان لیا میں نے کابور میسا جب کے لیے نور جب ایک لنچا بھی صدا رم بھی آجو کیا نہ تو کانسر کو تماں فریشتوں کو اللہ کو بھی تو نے دیکھا نہیں بغیر دیکھے نابی کے کنے بے مان لیا تو پیرو سے کیوں لای مانا کیسے غدیر کے بے دان میں آمانات کے پیلے میں نارو حائدنی نارو حائدنی نارو حائدنی 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 محاوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اتنی ساری چیزوں کو تُو نے دیکھا نہیں مگر نبی کے کہنے پہ مان لیا تو پھر اسے کیوں نہیں مانا جسے غدیر کے میدان میں ایک لاکھ چھبی جھدار صحابہ مسلمانوں کے درمیان نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر جس علی کو کہا من کنتم مولا ہو فہاد علی مولا ساؤنڈ بڑھوائیے میری جان ساؤنڈ بڑھاؤ میرے بھائی بلکل آباز گرفتہ ہے میری پریشان نہ ہونا میری تقریر سے کسی کا بوکس نہیں پھڑتا فقط منافقوں کا کلیجہ پھڑ جاتا ہے اتنی ساری چیزوں کو تُو نے دیکھا نہیں اب بغیر دیکھے مان لیا تو پھر اسے کیوں نہیں مانا جسے ہاتھوں پہ اٹھا کر دکھایا اسے کیوں نہیں مانا جسے کانگوں پر بٹا کر دکھایا اسے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا من کنتم مولا ہو فہادا علی مولا میں جس جس کا مولا علی اس اس کا مولا اب رات میں بیٹھ کر مولوی صاحب سوچتے رہنا نبی کس کس کا مولا توجہ توجہ اب سوچتے رہنا نبی کس کس کا مولا تو جس جس کا نام ذہن میں آئینا سمجھ جانا نبی جس جس کا مولا علی اس اس کا مولا لائے جس a علی اللہ لائے ہیز کی سوچتے رہنا حسuke نے خیبا علی الی لائے ہائیز Prayer خیر کھا صاحب خیر کھا صاحب لائے هائی گا یا علی سوچتے رہنا نبی کس کس کا مولا مولانا تاریخ جمیل صاحب تبلیغی جماعت کے امیر ہیں قسم خدا کی میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون کہہ رہا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کیا کہہ رہا ہے مولا علی فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے اگر مسلمان جھوٹ کہے تو اس کی بات کو پھیک ڈالو اگر ہندو سچ کہے تو اس کی بات کو قبول کر لو یہ ہے اسلام اسلام یہ نہیں دیکھتا کون کہہ رہا ہے اسلام یہ دیکھتا ہے کیا کہہ رہا ہے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب پاکستان وہ کہتے ہیں اپنی تقریر میں کہ جب تک میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی من کنتم مولا ہو فہازہ علی مولا تب تک میں ان کو حضرت علی کہتا تھا مگر جب میں نے یہ حدیث پڑھ لی تو اب میں انہیں حضرت علی نہیں مولا علی کہتا ہوں افسوس یہی ہے تاریخ جمیل کو سمجھ میں آ گیا مگر ہندوستان کے مفتی زلیل کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ علی مولا ہے جب اس حدیث کا انکار نہیں کر سکا تو ترجمہ میں ڈنڈی مار دی اسی لئے مسلمان ہر جگہ ڈنڈا کھا رہا ہے کہ اہلِ بیعت کے مسئلے پہ ڈنڈی مار دیتا ہے یہ وہ حدیث ہے غدیر کی حدیث نبی نے ایک لاکھ چھپیس ہدار صحابہ کے درمیان علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا میں جس جس کا مولا ہوں علی عیسوس کا مولا اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان بڑھے اور علی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر حضرت عمر کا جملہ ہے کہتے ہیں اے علی مبارک ہو آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں اور تمام مومنین اور مومنات کے مولا ہیں اور یہ وہ حدیث ہے کہ جسے ایک دو نہیں اٹھارہ ہزار صحابہ کرام نے روایت کیا ہے ایٹین تھاؤزن اٹھارہ ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس حدیث کو روایت کی ہے غدیر کی حدیث امام احمد بن حنبل سے لے کر جلال الدین سجوتی تک اکابرین علماء اہل السنت نے اس حدیث کو لکھا کہ نبی نے فرمایا میں جس جس کا مولا علی اسس کا مولا اور جب یہ حدیث بیان کرنے لگے تو سنو تاریخ ضمیل صاحب کا جملہ اللہ سلامت رکھے ایسے علماء کو چاہے وہ جس فرقے سے بھی ہو میں انہیں علماء اسلام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں یہ جب مولوی ڈنڈا مار دیتا ہے نا مولا کے معنی دوست کے ہیں یعنی نعوذ و باللہ نبی کہہ رہے میں جس جس کا دوست ارے بھیانک خطرناک چہرے والے نبی تیرے دوست ہیں نبی تیرے فرنڈ ہیں کسی مولوی سے پوچھئے نبی تیرے فرنڈ ہیں تیرے دوست ہیں نبی نبی اللہ کا دوست ہے وہ حبیبِ خدا ہیں اللہ کے دوست ہیں نبی امت کے دوست نہیں ہیں امت کے سردار ہیں یعنی نبی کہہ رہے میں جس جس کا سردار علی اس اس کا سردار تو علی کو سردار وفادار مانے گا غدار نہیں مانے گا تارے زمین صاحب کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھئے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے چہروں میں پریشانی ہیں حیرانی ہے حالانکہ میں صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں یعنی انہیں بھی پتا چل گیا کہ جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو منافق پریشان ہو جاتا ہے یہ تاریخ ہے آپ دیکھئے جب ذکرِ علی ہوتا ہے تو کچھ منحوس لوگوں کے چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں کچھ بھیانک لوگوں کے چہرے اور بھیانک ہو جاتے ہیں جب ذکرِ علی ہوتا ہے یہ پہچان ہے میزان ہے صحابہ اکرام نے یہ میزان دیا صحابہ اکرام جب مدینے میں کسی کو پہچاننا ہوتا تھا اپنا کون ہے پرائیہ کون ہے تو صحابہ فرماتے ہیں مکہ میں پہچاننا آسان تھا اس لیے کہ وہاں ایک طرف ابو لہب ہوتا تھا دوسری طرف ہم ہوتے تھے ایک طرف ابو جہل ہوتا تھا دوسری طرف ہم ہوتے تھے ایک طرف ابو سفیان ہوتا تھا دوسری طرف ہم ہوتے تھے ایک طرف اتباؤ شہبہ ہوتا تھا دوسری طرف ہم ہوتے تھے مگر مدینہ میں پہچاننا مشکل تھا اس لیے کہ یہاں سب مسلمان سب نمازی سب حاجی سب ہاتھوں میں تذبیر لے کر گھومنے والے سب اباؤں قباؤں اماماؤں دستار اور لمبی ڈاڑی رکھنے والے یہاں پہچاننا مشکل ہوتا تھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں مدینہ میں پہچاننا ہوتا تھا اپنا کون ہے پڑھایا کون ہے غدار کون ہے وفادار کون ہے تو ہم لوگ ذکرِ علی کرتے تھے اگر چہرہ کھل جاتا تھا سمجھ جاتے تھے مومن ہیں چہرہ مردھا جاتا تھا سمجھ جاتے تھے پکہ منافق ہیں نارے آئے دری آئے دری جبا کے ساتھ پتل بولا علی مولا علی مولا جبا کے ساتھ پتل بولا علی مولا جبا کے تاتھ پتل بولا علی مولا علی مولا مارے آئے دری آئے دری آئے دری مومن اور منافق کے درمیان جو میزان ہے اس میزان کو علی کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں آئے دری آئے دری تو اپنی تلوار سے کسی مومن کی ناک بھی کار دے تو وہ تجھ سے دشمنی نہیں کرے گا اور اے علی تو اگر کسی منافق کو اوہد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات میں دے دے تو وہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ تجھ سے محبت فقط مومن کرے گا اور تجھ سے دشمنی فقط منافق رکھے گا تو یہاں تو کوئی بات نہیں ہے یہاں تو بات علی کی ہو رہی ہے یہاں تو بات اہلِ بیت کی ہو رہی ہے جسے نبی اپنے ہاتھوں پر اٹھائے جسے نبی اپنے کانڈھوں پر بٹھائے توجہ چا عزمت ہے باپ کو ہاتھوں پر اٹھایا اور بیٹوں کو کانڈھوں پر بٹھایا اللہ اکبر لاؤ کوئی ایسا گھر آنا لاؤ ایسی شخصیتیں تم کس طرح علی کا مقابلہ کرواتے ہو کسی سے علی کا مقابلہ نبی کے بعد کسی سے ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اگر مقابلہ کروا ہوگے تو سب سے پہلے خاندان میں مقابلہ کروانا پڑے گا تو جیسا علی کا خاندان ویسا خاندان کسی کا نہیں جیسا علی کا حسب ویسا حسب کسی کا نہیں جیسا علی کا نصب ویسا نصب کسی کا نہیں جس گود میں علی پلے اس گود میں کوئی اور نہیں پلا علی کے علاوہ کسی نے نبی کی زبان نہیں چوسی توجہ کیسے گا علی کے علاوہ نہ کوئی کعبے میں پیدا ہوا کعبہ تو کعبہ کوئی گھونڈا کی مسجد میں بھی نہیں پیدا ہوا کہاں سے مقابلہ لاؤ گے نہ بلادت کا مقابلہ نہ شہادت کا مقابلہ جو پیدا ہو تو کعبے میں جو شہادت پائے تو مسجدِ کفا میں کون مقابلہ کر سکتا ہے اس علی کا جس کی ابتداء اللہ کے گھر سے جس کی انتہا اللہ کے گھر پر توجہ کون مقابلہ کر سکتا ہے وہ علی جسے نبی اپنا جان کہہ رہے ہیں سلام پڑھتے ہونا مصطفی جانِ رحمت پہ لاکو سلام تو پوچھنا بھی مولوی صاحب سے کہ یہ جانِ رحمت ہے کون یہ جو سلام پڑھ رہا ہے مصطفی جانِ رحمت تو رحمت تو خود مصطفی ہے تو مصطفی کی جان کون ہے تو جا کر دیکھ مباحلے کے میدان میں جب نجران کے عیسائی پادریوں سے مقابلہ ہوا اور قرآن کی آیت آئی فَقُلْ تَعْلُوْ نَدُوْ اَبْنَانَا وَاَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَعَنْفَسَنَا وَعَنْفَسَكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اے میرے حبیب ان سے کہو لاؤ تم اپنی اولادوں کو ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں لاؤ تم اپنی اولادوں کو ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں لاؤ تم وَانْفَسَنَا وَانْفَسَكُمْ لاؤ تم اپنے جانوں کو اپنے نفسوں کو اور ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تو جب اولاد کی بات آئی تو نبی کسی اور کی اولاد کو لے کر نہیں نکلے فقط علی کے پیٹوں کو لے کر نکلے فقط حسنائنِ کریمین کو لے کر نکلے جب بات عورتوں کی آئی تو کسی اور عورت کو لے کر نہیں گئے فقط فاطمہ زہرہ کو لے کر گئے اور جب بات جانوں کی آئی تو کسی اور کو نہیں علی یا مرتضی کو لے کر گئے نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ حیدری ہتیر ہتیر نارہ حیدری والی ہم بڑھاؤ میری جان ہمیں معلوم ہے یہ سارے پیت رہیں ہماری پرانی رشت داری ہے ان لوگوں سے جب ہم زور سے بولیں گے تو یہ سلو کر دیں گے اور جب ہم آہستہ بولیں گے تو یہ بڑھا دیں گے یہ سوچتے ہیں سارے مولوی بے وقوف ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ سمجھدار بورکی کو ضرورت نہیں ہے کہ پورے ڈیک میں ہاتھ ڈال دے بورکی فقط دو چاول اٹھاتا ہے اسے سبج میں آ جاتا ہے ڈیک کا میار کیا ہے تو یہ سارے پیتریں نہیں چلنے وہاں رہنے دو بھائی میرے ایک ساؤن کر کے میرے آواز میں دارا طاقت نہیں ہے اس وقت تو عزیزان اگر امین جب جانوں کی بات آئی تو علی کو لے کر گئے اور حضرت ساتھ ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب پنجتن کو لے کر نکلے آج دو پوڑی کا مفتی پوچھ رہا ہے نا پنجتن کون ہے اس سے پوچھا بے تیرا باپ کون ہے تجھے معلوم ہے کہہ رہا پنجتن کون ہے آو تجھے دکھاتا ہوں میں ہم مباہلے کے میدان میں رسول اللہ نکلے گھر سے ایک تن نبی کے ساتھ علی نکلے دو تن علی کے ساتھ فاطمہ نکلی تین تن فاطمہ کے ساتھ حسن نکلے چار تن حسن کے ساتھ حسین نکلے پانچ تن اور انہی پنجتن کو دیکھ کر بیدم شاہ نے کہہ دیا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ مگر تیرے سمجھ میں پنجتن آ نہیں سکتا اس لیے کہ تیرے رگوں میں اب تک بنی امیہ کا لہو دور رہا ہے تو اب تک بنی امیہ کا نمک حلال ہے اور بنی حاشم کا نمک حرام ہے تو یہ بتاؤ مجھے کہ نبی کی جان سے بڑی کس کی جان ہو سکتی ہے نبی کی جان اللہ اکبر نبی کی جان سے بڑی کائنات میں کس کی جان ہو سکتی ہے کس کا مقام ہو سکتا ہے کس طرح علی کا مقابلہ کسی سے کرواتا ہے نبی کی جان ہے علی اور خالی خاندان نہیں عبادت میں بھی کوئی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جنگ خندق میں جب علی دشمن کے سینے پر چڑ گئے عمر ابن عبدعوت کے سینے پر تو اس نے علی کے چہرے پر تھوک پھیک دیا گستافی کی علی اس کے سینے سے اتر کر تہلنے لگے اور پھر تھوڑی دیر بعد حملہ کیا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا علی کا کمال یہ تھا کہ علی جب کسی دشمن پر حملہ کرتے تھے تو اس کو دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے ایسا کہ اگر دونوں بوڈی کے پارٹ کو الگ الگ ترازو کے پلوں پر رکھا جائے تو وزن برابر ہوتا تھا تو شجاعت میں بھی کوئی مقابلہ نہیں علی کا تو لوگ کچھ منافق علی کی شکایت لے کر آئے نبی کے پاس کہا یا رسول اللہ علی جیت تو گئے مگر دیکھئے علی کیا کر رہے تھے کیا تماشا کر رہے تھے کہا کیا کیا علی نے کہا علی دشمن کے سینے پر سوار ہو کر پھر اتر گئے پھر حملہ کیا اگر دشمن حملہ کر دیتا پیچھے سے تو کیا ہوتا نبی نے مسکرا کر کہا علی سے ہی پوچھو کہا یا علی وجہ کیا ہے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میری تلوار ہمیشہ رضا الہی کی خاطر چلتی ہے اللہ کی رضا کی خاطر آقا جب میں اس کے سینے پر سوار ہوا اس نے تھوک پھیک دیا تھا آقا اس نے گستاخی کی تو مجھے غصہ آ گیا تھا میرا نفس اللہ کی رضا پر غالب ہو گیا تھا تو میں اتر گر ٹہلنے لگا جب میرے نفس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور پھر سے رضا الہی غالب آ گئی تو میں نے دوبارہ پھر اس کے اوپر حملہ کیا اس لیے کہ علی کی تلوار فقط اللہ کی رضا کی خاطر چلتی ہے نبی نے اسی وقت فرمایا ضربتو علی دن الہ یوم الخندق افظلو من عبادت السقلین علی کی آج خندق کے میدان میں تلوار کی ایک ضربت دونوں جہان کی عبادت پر بھاری ہے درہ سوچو جس کی تلوار کا ایک بار دونوں جہان کی عبادتوں پر بھاری ہو اللہ جانے اس کا خود مقام کیا ہوگا اس کا خود کا وزن کیا ہوگا توجہ تو باپ کو ہاتھوں پر اٹھایا اور بیٹوں کو کندوں پر بٹھایا اچھا مسلمانوں کی بھی مجبوری ہے ہر چیز تمہیں کھول کھول کے سمجھانا پڑتا ہے اس لیے کہ 11 مہینے مولوی تمہیں وہ ڈالڈا کھلاتا ہے کہ جب ہم محرم میں حسین کے غلام تمہیں پیور گھی کھلاتے ہیں تو حازمہ قراب ہو جاتا ہے مولوی پریشان تو اسی لیے ہو جاتا ہے کہ 11 مہینے تو ہم ایک ہی سلوگن لگاتے ہیں گلی گلی ایک ہی سلوگن لگاتے ہیں یہ ایک مہینے میں کیا ہو جاتا ہے کہ جس گلی سے دیکھو یا حسین جس شہر میں دیکھو یا حسین تو یہ بنی امیہ کی اولادیں آج بھی جو اپنے بیلوں میں چھپی ہوئی ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے باپ کا نام کوئی نہیں لیتا جسے دیکھو حسین کا نام جس کو دیکھو علی کا نام اچھا جو یزیدی ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم یزیدی ہیں توجہو حسینی بیچ چوڑا ہے پہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں یزید کا چہنے والا پہاڑوں کے اندر چھپ کر بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ یزیدی ہے ہم تو گمبدوں میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ حسینی ہیں آؤ تو میں کھول کھول کر کچھ دیکھاتا ہوں میری باتوں سے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے کچھ ہاں میرا بھی مداج ہے میں فطرہ چندہ پہ تکلیف نہیں کرتا بہت ملیں گے فطرہ اور چندہ اور زکاة پہ بولنے والے میں صرف حسین پہ بولتا ہوں میں صرف علی پہ بولتا ہوں آؤ کھول کھول کر دیکھاتا ہوں عید کا دن آنے والا ہے عرب کے دو سب سے بڑے بچے نہیں یہ غلط جملہ ہے عرب کے نہیں کائنات کے دو سب سے بڑے بچے کون بچے حسنینِ کریمینِ سیدینِ نیارینِ شریفینِ قبلتینِ حرامینِ سیدینِ امامین حسنینِ کریمینِ سیدینِ نیارینِ شریفینِ قبلتینِ امامین حرامین امامین سیدینِ حسن و حسین کائنات کے دو سب سے بڑے بچے کس کے سامنے کھڑے ہیں کائنات کے سب سے بڑی ماں کے سامنے توجہ سیدہ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ یہ وہ ماں ہیں جسے دیکھ کر امت کی ماں بھی کھڑی ہو جاتی تھی ماں تو ماں خود رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے کبھی کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ نبی کسی اور عورت کو دیکھ کر کھڑے ہوئے ہوں مگر جیسی ہی فاطمہ آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے فاطمہ زہرہ صدیقہ تاہرہ بطول عزرہ انسیہ ہورہ بنت رسول اللہ ام الحسنین زوجت امیر المومنین ام السادات فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ و سلوات اللہ علیہ کائنات کے دو سب سے بڑے بچے کائنات کے سب سے بڑی ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اما امہ عرب کے سارے بچوں کے کپڑے ان کے ان کے درزی سی رہے ہیں عید کا دین آنے والا ہے اما ارب کے سارے بچوں کے والدین نے ان کے کپڑے ان کے درزیوں کو سینے کے لیے دے دیا ہے اما ہمارے کپڑے ہمارے کپڑے ایک مرتبہ فاطمہ الزہرہ نے بچوں کے چہروں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا میرے لادلوں پریشان کیوں ہوتی ہو تمہارے کپڑے بھی درزی سی رہا ہے توجہ کیجئے گا تمہارے کپڑے بھی درزی سی رہا ہے مورخین نے لکھا تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ عرب میں کوئی ایسا درزی نہیں تھا مکہ اور مدینے میں کہ جو حسنین کے کپڑے سی رہا تھا تو پھر فاطمہ نے کیسے کہہ دیا اور فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ سیئے گا سیدہ نے کہا کہ سی رہا ہے توجہ فاطمہ نے کہا کہ سی رہا ہے اور فاطمہ کون ہے سچی توجہ صدیقہ کون ہے سچی اہلِ بیت کون ہے سچے اچھا اب وہ کٹ ملہ ہی کیا جسے اہلِ بیت کی عظمت حضم ہو جائے کٹ ملہ کہنے لگا کہ سچے تو ہم بھی ہیں میں نے کہا ہاں 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 میری جان بہت بڑا سچا ہے تھے سچ بول بول کے تو تُو نے بار دیا امت کو بہت بڑا سچا ہے تھے میں نے کہا تُو بھی سچا ہے کہا تو ہم بھی سچے ہیں اچھا ہم میں بھی سچا ہوں آپ بھی سچے ہیں ہیں نا بھئی آپ سب سچے ہیں جو سچا ہے وہ ہاتھ اٹھائے تو جتنے جھوٹے ہاتھ نیچے رکھیں صرف سچے لوگ ہاتھ اٹھائیں اچھا ماشاءاللہ دیکھیں یہ بھی سچائی کی پہچان ہے کچھ لوگوں نے ہاتھ نیچے رکھ کر بھی سچی بولا ہے توجہ کیجئے گا تو سچے ہم سب ہیں ہم سب سچے ہیں نا تو بھئی سچے ہو نا دن بھر میں ایک سچ تو بولا ہوگا ہفتے میں ایک سچ تو بولا ہوگا مہینے میں ایک سچ تو بولا ہوگا سال میں ایک سچ تو بولا ہوگا تو سچے ہم سب ہیں اہلِ بیعت بھی سچے ہم بھی سچے مولوی صاحب کہنے لگے جب وہ بھی سچے ہم بھی سچے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ہم میں اور ان میں وہی فرق ہے جو طہارت میں اور نجاست میں فرق ہے جو آسمان میں اور زمین میں فرق ہے جو روشنی میں اور اندھیرے میں فرق ہے کہا کیا مطلب میں نے کہا سن ہم بھی سچے اہلِ بیت بھی سچے تو کہا فرق کیا ہے میں نے کہا ہمارے سچے ہونے میں اور اہلِ بیت کے سچے ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہا کیسا فرق ہے میں نے کہا سن ہم کیسے سچے کہا کیسے سچے کہا ہم ایسے سچے کہ جو ہو جائے وہ کہہ دیں توجہ ہم کیسے سچے جو ہو جائے وہ کہہ دیں اہلِ بیت کیسے سچے جو کہہ دیں وہ ہو جائے لہرے ہائی تلی ہائی تلی ہائی تلی ہسائی نیت جندہ پاک یزیدیت ملہ پاک یزیدیت یزیدیت ملہ پاک ناری ہائی تلی یا علی کیسے سچے جو ہو جائے وہ کہہ دیں اہلِ بیت کیسے سچے جو کہہ دیں وہ ہو جائے تو اب جب فاطمہ نے کہہ دیا تو قیامت تو آسکتی ہے مگر قول فاطمہ ادھورہ نہیں رہ سکتا تو اب ادھر فاطمہ نے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی سی رہا ہے ادھر فاطمہ کے لبیلے ادھر مشیت کو جوش آیا قدرت کی آواز آئی اے جنت کے فرشتے جنت سے نکل اور جنت کے کپڑے حسنین کے لیے زمین پر لے کر جا جنت کا فرشتہ رضوانِ جنت کپڑے لے کر گایا حسن کے لیے سبز جوڑا پڑے نوازے کے لیے سبز جوڑا حسنین کے لیے سرخ جوڑا کپڑے لے کر آ رہا ہے درزی حسنین کے لیے کپڑے آ رہے ہیں نئی پہنچا میرا مجمع اللہ جانے گونڈا والے کہاں سوئے ہوئے ہیں کپڑے آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں لندت سے آ رہے ہیں اسپین سے آ رہے ہیں بارسلونا سے آ رہے ہیں ایم سیڈیم سے آ رہے ہیں آسٹیلیا سے آ رہے ہیں جرمنی سے آ رہے ہیں نیوزیلینڈ سے آ رہے ہیں نیدرلینڈ سے آ رہے ہیں امریکہ سے کہاں سے کہاں جنت سے کپڑے آ رہے ہیں توجہو جنت سے کپڑے آ رہے ہیں اب میں نے ہاں چھوڑا آسمان کی طرف دیکھا میں نے کہاں پروردگار کائنات اے مالک موت و حیاء اے خلاق اے عرض و سبابات اے خالق اے کل کائنات اے پروردگار اے عالق اے میرے خالق اے میرے رازق اے میرے مالک اے انہ کالا کھلے شاہد قدیر اے اللہ اللہ پروردگار ہن تجیدہ لے سنت اللہ تبدیلہ پروردگار تیرے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی تیرا قانون نہیں بدلتا تیرا نظام نہیں بدلتا تیرا سسٹم چینج نہیں ہوتا ارے تیرا قانون کوئی ہندوستان کا پارلیمنٹ ہاؤس تو نہیں ہے کہ ہر پانچ سال میں نئی حقوبت آئے نیا بلپاس کر کے نیا قانون لا دیا جائے پروردگار یہ بندوں کا قانون نہیں ہے یہ الہی قانون ہے مالک تیرا قانون نہیں بدلتا تیرے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی کہا ہاں نہیں بدلتا میں نے کہا جب نہیں بدلتا تو آج کیسے بدل گیا توجہو یہاں والے ہی میری طرف دیکھو میں نے کہا جب وہاں نہیں بدلتا جب کبھی نہیں بدلتا تو آج کیسے بدل گیا کہا کیا مطلب میں نے کہا پروردگار میں نے تاریخ پڑھا ہے میں ان مولویوں کی طرح نہیں ہوں جنہیں ہسٹری پڑھ کر ہسٹریہ ہو جاتا ہے اے پروردگار میں نے ہسٹری پڑھا ہے میں نے تاریخ پڑھا ہے میں نے تاریخ سے آدم پڑھا ہے کہا کیا پڑھا ہے تُو نے میں نے کہا مالک جب تُو نے آدم کہوں کہوں دیا کہ آدم جنت سے نکلو سمیت پر جاؤ تو آدم جنت کے کپڑے پہنے ہوئے تھے آدم جنت کے لباس پہنے ہوئے تھے مگر کیسے ہی جنت کے دروازے تک پہنچے تُو نے کہا آدم پھر جاؤ جنت کے کپڑے جنت میں اتارو تبچھو آدم جنت کے لباس جنت میں اتارو اس لیے کہ جنت کے کپڑے زمین پر نہیں جا سکتے تو میں نے کہا پروردگار قانون بن گیا نا کہ جب جنت کے کپڑے زمین پر نہیں آئیں گے تو کسی کے لیے نہیں آئیں گے چاہے آدم چاہے حسنین چاہے کوئی بھی ہو کسی کے لیے کپڑے نہیں آئیں گے مگر میں نے دیکھا پروردگار کہ تُو نے آدم سے جنت کے کپڑے اتروائے حسنین کے لیے جنت کے کپڑے بھیجوائے آخر سبب کیا ہے ایک جملے میں ایک مثال میں بادے کروں بھئی میں بھی کونڈا آیا ہوں تمہارا مہمان ہونا بنگال سے آیا ہوں گلکتے سے آیا ہوں تو تم مہمان نوادی کرو گے نا مہمان کا استقبال کرنا نبی کی سنات اہلِ بیل کی سنات تو تم نے میرا استقبال کیا نا تم نے مجھے کہیں پہ ٹھرایا نا بھئی مجھے نواد بھائی نے اپنے گھر میں ٹھرایا اپنے کمرے میں ٹھرایا جب میں ان کے کمرے میں گیا تو کمرے کے اندر بیگ تھا بیگ کے اوپر گدہ تھا گدے کے اوپر چادر تھی چادر کے اوپر تکھیا تھا تکھیے کے پہلوں میں کمبل تھا تو جب میں ان کے کمرے میں گیا تو ان کے گدے کا بھی استعمال کیا ان کے چادر کا بھی استعمال کیا ان کے بیٹ میں بھی بیٹھا ان کے تکھیے پہ سر بھی رکھا ان کا کمبل بھی اوڑا ان کے گھر کا بھی استعمال کیا مگر ان صاحب سے بتاؤ جب میں یہاں سے لوگ کر جب میں گوندا سے لوگ کر اپنے گھر جاؤں گا تو کیا ان کی چادر لے جاؤں گا کیا ان کا گھڑا لے جاؤں گا کیا ان کا کمبل لے جاؤں گا کیا ان کا تکھیا لے جاؤں گا کہاں نہیں مولانا اس لیے کہ جب بھی کوئی میزبان مہمان کے گھر میں آتا ہے تو میزبان کو اجازت ہوتی ہے مہمان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ میجبان کے گھر کا سامان استعمال کرے اس کا انتقیہ استعمال کرے اس کی چادر استعمال کرے اس کا فیڈ استعمال کرے مگر جب مہمان لوڈ کر اپنے گھر جاتا ہے تو مہمان کے مکان کی ساری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے مگر جب یہی شبیر وارسی جب میں اپنے گھر سے چلا جب میں کلکتے سے چلا جب میں اپنے گھر سے چلا تو اب مجھے ایک پیار تھا اس لیے کہ میں اپنے گھر میں مہمان نہیں تھا اپنے گھر کا سردار ہوں جو جنات کا مہمان تھا اس سے کپڑے اوٹروائے جو جنات کا سردار تھا اس کے لئے کا پہلے بیژوار جو جنت کا مہمان تھا اس سے کپڑے اتروائے جو جنت کا سردار تھا اس کے لئے کپڑے بھیجوائے اور مولوی تو جنت کے لئے ہی تڑپ رہا ہے نماز پڑھو جنت جاؤگے روزہ رکھو جنت جاؤگے ہچ کرو جنت جاؤگے ذکات دو جنت جاؤگے اب یہ عبادت اللہ کی محبت میں کر رہا ہے جنت کی لالچ میں کیا ہے جنت میں کیوں تڑپ رہا ہے جنت کے لئے کہا کیا ہے جنت میں کہا ستر ہور ہے دنیا میں بہین کر بیوی لے کر پریشان ہو گیا جنت میں ستر ہور چاہیے ہے نا جب سورہ رحمان پڑھی ہور کی سوجی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی جنت چاہیے میں نے کہا یا نبی سلام علیکہ پڑھ کے جنت چلا جائے گا تیرے باپ کی جنت ہے جنت کے سردار نبی کے نواسے ہیں جب تک حسین کو سلام نہ کر لے جب تک نواسوں کو سلام نہیں کرے گا نانا تیرے سلام کا جواب نہیں دیں گے جو حسین کا نہیں ہو سکتا تو سوچتا ہے حسین کو بائی پاس کر کے نبی تک پہنچ جائے گا حلوہ بہت کھوڑے لے کر کھڑے ہوں گے وہاں پرشتے حسین کو چھوڑ کر نبی تک جائے گا اتنا بڑا بقراد ہو گیا حلی کو بائی پاس کر کے نبی تک پہنچے گا نبی کے گھر والوں کو چھوڑ کر ابے میرے گھر میں بغیر میرے پرمیشن کے تو نہیں جا سکتا جنت میں بغیر جنت کے سرداروں کے پرمیشن کے جائے گا کون ہے جنت کے سردار شاہ ولی اللہ محدی سے دہلوی رحمت اللہ انہوں نے بھی لکھ دیا کہ نبی ایک روز حسنین کو چوم رہے ہیں کبھی پیشانی چومتے ہیں کبھی حسن و حسین کے رخصار چوم رہے ہیں نبی حسن و حسین کے گلے کو چوم رہے ہیں نبی سینے کو چوم رہے ہیں آنکھوں کو چوم رہے ہیں ہوت چوم رہے ہیں بازووں کو چوم رہے ہیں اور فقط چوم نہیں رہے ہیں سونگ رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے یہ سونگنا سمجھ میں نہیں آتا آپ نانا ہیں یہ نباسے ہیں آپ چوم رہے ہیں سمجھ میں آتا ہے یہ سونگنا سمجھ میں نہیں آتا آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے مسلمانوں کیا تمہیں نہیں پتا الحسن والحسین سیدہ شباب الہل الجنہ یہ میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میں ان کے جسموں کو نہیں سنگ رہا ہوں جنت کی خوشبو سنگ رہا ہوں یہ سردار ہیں جنت کے اب بغیر سردار کو بائی پاس کیے تو جنت چلا جائے توجہ بڑا بدنصیب ہے وہ مسلمان جو ملہ کے چکر میں آ کر مولا کو چھوڑ دے سج بتا رہا ہوں اچھا دیکھو ملہ ہونا کوئی خراب بات نہیں ہے ملہ تو اس قوم کے شریف لوگ ہیں میں خود مولوی ہوں میں خود ملہ ہوں پریشان کیا ہوا ہے امت کو کٹ ملہ ہونے کچھ نفرت زدہ متشدد ذہنوں کے جو ملائیت سے کٹ ہو کر کٹ ملہ ہو جاتے ہیں انہوں نے امت کو کٹ دیا ہے آپس میں جنت کے سردار ہیں حسن و حسین آج زمانہ کیا آگیا دو دو کوڑی کا انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں وہ سیدوں پہ بھوک رہا ہے آلِ رسول پہ بھوک رہا ہے سید کا کیا ہوگا سیدوں کا کیا ہوگا کیا ہوگا مطلب سید نماز نہیں پڑے گا جنت جائے گا سید روزا نہیں رکھے گا جنت چلا جائے گا سید حج نہیں کرے گا جنت چلا جائے گا یہ سوال ڈالا جا رہا ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں تاکہ نوجوانوں کے دلوں سے سیدوں کی عظمت گھڑ جائے اور جو کہہ رہا ہے وہ میٹھی میٹھی بات کر رہا ہے سمجھ گئے نا کون میٹھے میٹھے لوگ ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے اور ان میٹھے میٹھے لوگوں کو میری کڑوی بات حضب نہیں ہو پاتی سیدوں کا کیا ہوگا نماز نہیں پڑھیں گے جنت چلے جائیں گے روزا نہیں رکھیں گے جنت چلے جائیں گے تو اپنے باپ کے بارے میں سوچ تو اپنی اولاد کے بارے میں سوچ اس لیے کہ تیرے باپ دادا کوئی روی شنکر تھا کوئی منوچ کو مار تھا کوئی کنکر کو شنکر مانتنے والا تھا سیدوں کے باپ داداوں کے بارے میں مت سوچ سیدوں کے دادا ہے مصطفیٰ سیدوں کے دادا ہے علی مرتضیٰ سیدوں کے نانا ہے رسول اکرم سیدوں کے باپ ہیں حسنین کریمین سیدوں کے بارے میں میں سوچ اچھا یہ بتائیے اللہ کے رسول جب یہ کہہ رہے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے دونوں نباس جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اچھا ایک جگہ میں حدیث پڑھ رہا تھا ایک چچا غصہ میں آگیا اور کہنے لگے کہ نوجوانوں کے سردار ہیں تو ہم بڑھوں کا سردار کون ہوگا میں نے کہا چچا جنت میں کوئی بڑھا جائے گا ہی نہیں کہا کیا مطلب ہم لوگ نہیں جائیں گے میں نے کہا چچا عقیدہ مضبوط کر لیجئے ارے اللہ جب یوسف کے صدقے میں زلیخہ کو جوانی دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں امت کے بڑھوں کو جوانی نہیں دے سکتا جنت میں کوئی بڑھا نہیں ہوگا کوئی بچہ نہیں ہوگا سب نوجوان سب نوجوان سب کے سردار حسن و حسین سب کے سردار حسن ہیں اچھا یہ بتاؤ جب نبی یہ بات یہ حدیث فرما رہے تھے الحسن و الحسین سیدہ شبابیل اہل جنہ میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں مجھے یہ بتاؤ جب یہ نبی حدیث بیان کر رہے تھے کہ میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اس وقت کیا حسن و حسین خود نوجوان ہو چکے تھے بولو جب نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار تو کیا اس وقت یہ دونوں خود نوجوان ہو چکے تھے کتنی عمر تھی بظاہر کیا عمر تھی چھ سال امام حسن کی عمر پانچ سال امام حسین کی عمر چھ سال پانچ سال اچھا کسی مولوی سے پوچھو کہ کیا چھ سال پانچ سال کے بچوں پر شریعت واجب ہیں نماز واجب ہے روضہ واجب ہے حج واجب ہے کہا نہیں شریعت واجب کب ہوگی کم از کم تیرہ سال کی عمر میں جب سینے بلوغت پر پہنچے گا کم از کم میں بتا رہا ہوں ایسے چودہ پندرہ سال کی عمر میں کم از کم بتا رہا ہوں میں تیرہ سال کی عمر میں جب سینے بلوغت پر بچے پہنچ جائیں تب نماز و روضہ و حج و دکات و شریعت واجب مگر جب تک بالغ نہیں تب تک کچھ واجب نہیں تو ابھی چھ سال پانچ سال کیوں رہے میں نے ہاتھ جوڑ کے ارث کیا یا رسول اللہ ابھی تو حسنین بچے ہیں ابھی تو یہ دونوں خود نوجوان نہیں ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوجوانوں کے سردار ہیں اچھا نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ سردار ہوں گے توجہ نبی کہہ رہے سردار ہیں تو مجھے انصاف سے بتاؤ مسلمانوں جب نبی کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں نباسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جب نبی کہہ رہے تھے اس وقت جنت میں کوئی تھا یا نہیں توجہ کیجئے گا اس وقت جنت میں کوئی تھا یا نہیں تھا کہا مولانا آدم کے امت کے جنتی تھے موسیٰ کے امت کے جنتی تھے عیسیٰ کے امت کے جنتی تھے ابراہیل کے امت کے جنتی تھے اسماعیل کے امت کے جنتی تھے اور جو بھی تھا نبی کہہ رہے سب کے سردار یہ ہیں جو تھا اس کے بھی سردار جو ہے اس کے بھی سردار جو جنت جائے گا اس کے بھی سردار میں نے کہا اب تک تو حسنین نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا اگر آپ یہ کہتے کہ شہادت کے بعد حسن سردار ہوگا تو بات سمجھ میں آتی اگر آپ کہتے کربلا کے بعد حسن سردار ہوگا تو بات سمجھ میں آتی اگر آپ کہتے شہادت کے بعد حسن سردار ہوگا تو بات سمجھ میں آتی مگر آقا ابھی نہ سر کٹایا ابھی نہ گھر لٹایا ابھی نہ دین بچایا ابھی نہ لوکے نظام قرآن کی تلاوت کی یا رسول اللہ ابھی تو کچھ نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں یہ دونوں ابھی سے سردار ہیں یہ ماجرہ چاہے نبی نے کہا یہی تو منافقوں کو اور اپنی اولادوں کے دشمنوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو سیدوں کی عزت نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے تقویوں کی وجہ سے نہیں ہے سید کی عزت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے خون مرتضیٰ کی وجہ سے ہے نایا مسائیہ سادات کی عزت سید کی عزت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے خون مرتضیٰ کی وجہ سے ہے شیر فاطمہ کی وجہ سے ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو بولتا کہے کے لیے نظرانہ بٹرنے کے لیے پیسہ لینے کے لیے پبلک و بے وقوف بنانے کے لیے کس لیے پڑتا ہے یہ شیر جب دل میں تیرے یہ شیر نہیں اتری ہوئی ہے تو خالی پیسہ بنانے کے لیے حسینیوں کا مال لپٹنے کے لیے تو جب دل میں کہہ رہا ہے مو سے کہہ رہا ہے کہ نور ہے تو دل سے بھی مان کے نور ہے جب دل سے کہہ رہا ہے کہ سارے سید نور ہیں تو دل سے بھی مان کے نور ہیں اچھا نماز میں درود کیا ہے نماز میں کیا پڑھتے ہو درود پڑھتے ہونا نماز ارے پانچ وقت نہ سہی جمعہ میں نہ سہی رمضان میں رمضان میں نہ سہی عید میں پڑھتے ہونا پڑھتے ہونا نبی فرماتے ہیں فَإِن قُبِلَت قُبِلَ مَا صَبَحَا فَإِن رُدَّتْ رُدَمَا سَوَحَا اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول فَإِن رُدَّتْ رُدَمَا سَوَحَا نماز ریجیکٹ تو ہر عمل ریجیکٹ اور نماز ایکسپ تو ہر عمل ایکسپ نماز قبول تو رودہ قبول نماز قبول تو حج قبول نماز قبول تو دکات قبول نماز قبول تو تقویٰ قبول سب قبول اگر نماز قبول پتا چلا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے نماز کا قبول ہونا ضروری ہے ہے نا تو ہر عمل کو نماز قبول کرواتی ہے تو پھر نماز خود کیسے قبول ہو تو امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں اے اہل بیت مصطفیٰ آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی نمازی کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ آپ لوگوں پر درود نہ پڑ دے عظمت ہے اہل بیت عظمت ہے اہل بیت لا لیے تکبیر لا لیے حدیر لا لیے حدیر حب زب کا مولا علی علی موفتر خیبر علی علی ملکتو مولا علی علی ازمیر کبابا علی علی ازمیر کبابا علی علی ہم چبکا مولا علی علی ہم چبکا رہے پر علی علی ہم چبکا رہے پر علی اللہ حیدی یا علی تھوڑا ساؤن بڑھاو میرے بھائی ساؤن بڑھاو میری جان تھوڑا تو نماز کیسے قبول ہو تو نماز تب قبول ہوگی جب نماز میں درود پڑھی جائے گی اچھا میرے بزرگ آئے تھے اور مجھے بتایا کہ یہ گاؤں پٹھانوں کا گاؤں ہیں ہے نا یہاں پٹھان لوگ زیادہ رہتے ہیں مگر میں ایک بات کہوں گا برا مطمانہ نماز میں پٹھانوں کی اولادوں پر درود نہیں ہے برا مطمانہ نماز میں پٹھان کی اولاد پر درود نہیں ہے نماز میں فقط سیدوں کی اولادوں پر درود ہے فقط مصطفیٰ کی اولاد پر درود ہے ہاں نماز میں کسی مولوی کے بیٹے پر درود نہیں ہے نماز میں فقط علی کے بیٹوں پر درود ہے کہے حق ہے سبحانہ اچھا کیا ہے درود میں پڑھ رہا ہوں مجھے بتانا میں صحیح پڑھ رہا ہوں کے نہیں اللہمہ صلی علی محمد ہو گیا بولو ہو گیا ختم درود ختم اللہمہ صلی علی محمد درود ختم ہو گیا نہیں نا وعلا آل محمد توجہ خالی نبی پر درود پرنے سے کام نہیں چلے گا نبی کی اولاد پر بھی درود پرنا پڑے گا پتا چلا خالی ربی الاول میں ملاد النبی کرنے سے کام نہیں چلے گا محرم میں ذکر حسین بھی کرنا پڑے گا نماز میں فقط نبی کی فقط نبی پر درود نہیں نبی کی اولاد پر بھی درود پڑنا پڑے گا اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد اے اللہ درود سلام ہو محمد صلی علیہ وآلہ وسلم پر وعلا آل محمد اور ان کی اولاد پر کیسے کاما صلی علی عبراہیم وعلا آل ان ابراہیم انہ کا حمید المجید جیسے تُو نے درود سلام دیدا ابراہیم علی سلام پر اور ان کی اولادوں پر اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمد اے اللہ برکتے نامل ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولادوں پر کیسے کمicon بارک سالہ عبراہیم والہ علیہños انہا کا حمید ومرید جیسے تو فرقاتِ نازل ہو ابراہیم علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں پر میں نے کہا رہے مولوی یہ بتا نماز میں اللہ جس ابراہیم کی اولاد پر دروس و سلام پڑھنا ہے وہ اس ابراہیم کی اولاد میں ابو تعلیم ہے کہ ناہی اللہ جس ابراہیم کی اولاد پر درود بھیج رہا ہے نماز میں اس میں ابو طالب شامل ہے کہ نہیں ہے نماز میں جس پہ اللہ درود و سلام بھیجے تو جلسے میں کہہ رہا کافر تھے اصل میں تو وہ بغض لے کر ہے کیونکہ کافر کی اولاد تو تو ہے میری جان اسی لیے تو آج آرسس والے گھر واپسی کا نعرہ لگا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے سب کے پروج کنکر کو شنکر مانتے تھے یہ تو علی کے بیٹے خواجہ کا احسان ہے کہ تین سو ساڑھ پتاؤں سے ہٹے ہٹا کر تمہیں خدا واحد کی طرف آشنا کروا دیا یہ تو احسان ہے خواجہ کا خواجہ بھی ہندوستان میں آکر فتوہ دینا شروع کر دیتے تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا اسلام مولوی کے فتوہ سے نہیں پھیلا خواجہ کے جلووں سے پھیلا ہے آل رسول کے جلووں سے پھیلا ہے نفرتوں سے نہیں پھیلا ہے اسلام محبتوں سے پھیلا ہے اسلام سمجھا تو حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ بربس میں نے سمیڑ دی اپنی تخریر آج ایسا دور آ گیا ہے یہ عجیب فتنے کا دور ہے آج جو بھی اہل بیعت کا ذکر کرتا ہے نبی کے گھر والوں کا ذکر کرتا ہے فوراں اس پہ اسٹیم لگا دیا جاتا ہے بلے یہ تو شیعہ ہو گئے یہ تو رابزی ہو گئے شبیر و عارفی بہت علی علی کر رہا ہے شیعہ ہو گئے اگر وہ مولوی مولوی کرے تو پکا سنی نبی کے گھر والوں کا ذکر کروں تو شیعہ رابزی ہے نا اچھا آج ایک بہت زبردست بزنس بھی چلا ہوا ہے بزنس کیا ہے جس کے باپ کی تھوڑی داڑھی تھی لمبی ہاتھ میں تذبیر لے کے تذبیر پڑتا تھا ہم مر گیا تو اس کے قبر کو ماربل سے سجا دیا جاتا ہے ماربل لگا کے ممبتی چراغ ہو کر اگربتی لگا دیا اور تذبیر لے کر بیٹھ گیا سامنے میں ایک ڈبا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا بھلے اللہ کے ولی تھے اللہ کے ولی تھے توجہ ماربل لگا کے بول رہا اللہ کے ولی تھے اور یہ چھوٹے موٹے بابا ہیں ان کی درگاہیں بہت بن گئی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں ننے شاہ منے شاہ توتا شاہ ستارے شاہ انگارے شاہ لوٹا شاہ نینہ شاہ مینہ شاہ سب کی درگاہ بن گئی ہیں اور ان کی اتنی کرامتیں ہیں کہ کئی جلدوں میں کتاب لکھ دی جائیں اور جب ان کی کرامت بیان کی جاتی ہے جلسوں سے مینہ شاہ توتے شاہ ستارے شاہ انگارے شاہ کی تو سننی ہوں اگر میں یہاں سے ستارے انگارے کی عظمت بیان کروں تو میں سننی نہیں اور اگر شیر خدا کی عظمت بیان کر دوں تو رابزی اچھا چھوٹے موٹے باباؤں کی بات چھوڑو جو حقیقت میں اولیاء دین ہیں اولیاء کرام ہیں اولیاء خدا ہیں ان کی بات کروں اگر میں یہاں سے کہوں کہ سرکار غوث العظم نے ٹھوکر مارا اور مردہ زندہ ہو گیا تو میں سنن نہیں اور اگر میں کہوں کہ علی نے ٹھوکر مار دیا مردے کو زندہ کر دیا تو میں شیعہ ہے نا اگر میں کہوں کہ خواجہ غریب نواز میں کھڑاون مارا اور کھڑاون جپا جپال جوگی کو مارتا ہوا حوہ تک گیا تو میں سنن نہیں اور اگر کہوں کہ علی نے قالین کو اشارہ کیا قالین سلمان کو لے کر آسمان تک چلا گیا تو میں رابزی اگر میں کہوں مدار پاک مدارالالمین نے اشارہ کیا سورج کا سمت پلٹ دیا تو میں سنن نہیں اور اگر میں کہوں کہ مولا علی نے اشارہ کیا اور دوبا ہوا سورج مغرب سے پلٹ آیا تو میں شیعہ تو میں ایسے نمک حرام لوگوں سے یہ جواب سے نہ کہتا ہوں کہ سن آج کے بعد جب تو غوث عظم کی عظمت بیان کر جب تو خواجہ غریب نماز کی عظمت بیان کر جب تو وارث پاک کی عظمت بیان کر جب تو مدار پاک کی عظمت بیان کر آج کے بعد جب تو غوث کی عظمت بیان کرنا تو یہ مت بھولنا کہ جس غوث کی عظمت بیان کرنا ہے اس کو اس کا باپ ہے علی نارا حلی نارا حلی حیتر 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 نارا حلی نارا حلی نارا حلی یہ قدرت کا انتظام ہے قدرت بھی جانتی ہے میری جان ناک یوں نہیں پکڑو گے تو یوں پکڑوا دوں گا اللہ بھی جانتا تھا یہ مولوی کربلا نہیں جانے دے گا نجف نہیں جانے دے گا کہا ٹھیک ہے قدرت نے بھی کہا ٹھیک ہے کربلا نہیں جائے گا میرے حسین کے دروازے پر مجہ نجف نہیں جائے گا علی کی چوکھٹ پر مجہ کربلا نہیں جائے گا تو کیا ہوا کلئر جانا ہوگا اجمیر جانا ہوگا بغدار جانا ہوگا کھیچوچا جانا ہوگا مہرے را جانا ہوگا ارے تجھے معلومی نہیں کہ جس کی چوکھٹ میں جا کر سر چھکا رہا ہے ان سبوں کا باپ ہے علی یہ سب علی کی اولاد ہیں اور علی کے درکے بھکاری ہیں غوثِ آزم سے لے کر وارشِ پاک ان سبوں کو ولایت تب ملی ہے جب علی نے انہیں ولایت کی بھیک دی ہے ولی ولی تب بنتا ہے جب علی علی کرتا ہے وہ ولی ولی بن نہیں سکتا جو علی علی کر نہیں سکتا ولایت کی خیرات علی دیتا ہے میرے آقاو مل جاؤ مرشدو مرشدی سرکار علم پناش رف العالمین وارشِ پاک آزم اللہ ذکرہو فرماتے ہیں کہ میں وارشِ علی ہوں اور علی میرا وارش ہے اس کائنات میں جس ولی کو بھی ولایت ملی ہے وہ علی کے صدقے میں ملی ہے ارے نمک حرام یہ تک نہیں سوچتا کہ جب ولیوں کو بغیر علی کے ولایت نہیں ملتی تو مولوی کو جنت کیسے ملے گی تجھے اور ہمیں جنت کیسے ملے گی جنت کے سردار علی کے بچے ہیں حلی کے بیٹے ہیں کبھی سوچنا میرا کچھ نہیں بگڑے گا گونڈا والو میں آیا ہوں تخریر کروں گا چلا جاؤں گا بعد میں میرے خلاف تجھے بہکاتا رہے مولوی بہکاتا رہے مرا کچھ نہیں جاتا میں اپنے عمال کا ذمہ دار ہوں مگر یاد رکھنا کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا کا سامنا ہے اور تو سوچتا اس دنیا میں رہ کر علی کو مٹا دے گا میں نے کہا تیری عمر کیا ہے بے چودہ سال بچہ رہا چھبیس سال جوان رہا پھر بیس سال بڑھاپے کا آ گیا ساٹھ سال کے بعد قبروں میں پیر لٹکنے لگا ہے نا یہی ہے نا تیری عمر چودہ سال بچپنے کا چھبیس سال جوانی بیس سال بڑھاپا اب پھر قبر میں جا کے مر گیا ہے نا میں نے کہا تو ساٹھ سال کی عمر میں اس علی کو مٹانا چاہتا ہے جو آدم سے پہلے تھا ہے جس کے نور کی خلقت آدم سے پہلے اور جو کائنات کے بعد میں کبھی سوچنا جسم اللہ کے چکر میں تو مولا کو چھوڑ رہا ہے نا قبر میں نہیں آئے گا وہ جا کے کبھی دیڑ سوئی سکوئر فیٹ کے کمرے میں لائٹ آف کر کے دیکھنا کیسا لگتا ہے یہ اندھیرہ نہیں برداشت کر سکتے تو سوچنا دو فوٹ کی قبر میں کیسے اندھیرہ برداشت کروگے محشر کے دن کیا ہوگا جہاں اٹھارہ ہزار کائنات کی مخلوقات جمع ہوگی آدم سے لے کر آخری آدمی تک بھیڑ کیا ہوتی ہے نا بھیڑ کبھی جانا جب حج میں اور جب لوگ حجر ایسوت کا بوسہ لینے کے لئے ٹھوٹتے ہیں اس وقت سمجھ میں آئے گا بھیڑ کیا ہوتی ہے وہ بھیڑ دیکھنا اور سمجھنا کہ یہ بھیڑ محشر کی بھیڑ کے سامنے کچھ نہیں ہے قیامت کی بھیڑ کے سامنے اور قیامت کے میدان کون سا میدان جہاں اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانیں گی شہر بیوی کو نہیں پہچانیں گا بی بی شہر کو نہیں پہچانے گی جس ملہ کے چکر میں تُو نے مولا کا دامن چھوڑا ہے نا وہ اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا تُو نے کیا پہچانے گا یاد رکھنا قبر سے لے کر حشر تک اگر کسی کا سکھا چلے گا تو وہ علی کا سکھا ہے وہ حسین کا سکھا ہے وہ پنجتن کا سکھا ہے لہذا سفر کرنا ہے اس دنیا کا تو ایسی تیاری کرو کہ اس دنیا میں کوئی ساتھ دینے والا ہو کوئی ہو جو ہمیں فرشتوں کے کھوڑوں سے بچا سکے کوئی ہو جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکے نبی فرماتے ہیں کہ علی کی محبت کے رہتے ہوئے علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے توجہ علی کی محبت اہلِ بیت کی محبت نبی فرماتے ہیں اِنَّ الْحُسَيْنَ مِزْبَاهُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النِّجَاح میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے نجات کا سفینہ ہے لہٰذا اگر نجات پانا ہے تو حسینیت کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا اس لیے کہ کربلا کے بعد مسلمانوں میں فقط دو فرقے رہ گئے مسلمان دو ہی فرقوں میں بٹا ایک حسینی مسلمان بنا دوسرا یزیدی مسلمان بنا دو ہی اسلام چلے ہیں کربلا کے بعد ایک سر کٹنے والوں کا اسلام ایک سر کٹانے والوں کا اسلام ایک پانی پہ پابندی لگانے والوں کا اسلام ایک پیاز بٹھانے والوں کا اسلام ایک بھوکا رکھنے والوں کا اسلام ایک بھوکوں کو کھانا کھلانے والوں کا اسلام اب تہہ تمہیں کرنا ہے گونڈا والوں کہ کس کے اسلام پر عمل کرنا ہے یزید جیسا مسلمان ہونا ہے یا حسین جیسا مسلمان ہونا ہے اب اگر پوچھو گے کہ پتہ کیسے چلے اللہ کس کے ساتھ ہے تو جا کے قرآن پڑھنا اللہ کہہ رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں میں کہوں گا اللہ تو یہ کہہ دیتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں تو یہ کہہ دیتا کہ میں مولویوں کے ساتھ ہوں تو یہ کہہ دیتا کہ میں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو یہ کہہ دیتا کہ میں روزے داروں کے ساتھ ہوں تو یہ کہہ دیتا کہ میں حاجیوں کے ساتھ ہوں تو نے یہ کیوں کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں آواز آئی اگر یہ کہہ دیتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں تو قیامت تک سمجھ میں نہیں آتا کہ کربلا میں حسین کس کے اللہ کس کے ساتھ تھا حسین کے ساتھ یا یزید کے ساتھ اس لیے کہ نمازی یہاں بھی نمازی وہاں بھی روزہ دار یہاں بھی روزہ دار وہاں بھی حاجی یہاں بھی حاجی وہاں بھی مولوی یہاں بھی مولوی وہاں بھی تو پتا کیسے چلے اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ نے کہا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اس لیے کہ یزید جبر کرنے والا تھا حسین صبر کرنے والے تھے پتہ یہ چلا کہ اللہ حسین کے ساتھ ہے تو میری جان اس کے ساتھ ہو جا جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ مت ہو جس کے ساتھ ملا ہے توجہ جس کے ساتھ اللہ ہے اگر اس کا دامن تھام لیا تو یہاں بھی کامیابی ہم نے علی کا دامن اس لیے تھاما کہ علی نبی سے ملے اور نبی خدا سے ملے وہ بدنصیب ہے جس کو یہ سلسلہ نہ ملے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ بلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ